اسلام علیکم فرنس ویلکم دو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زہرہ فروخ حسن کے کلم سے تحریر کردہ نوبل تجھے جیت لیں گے جانا کہ اپیسوڈ نمبر ایٹ کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانب زمین پھر درد کا یہ سائبہ کوئی نہیں دے گا تجھے ایسا کشادہ آسمہ کوئی نہیں دے گا ابھی زندہ ہیں ہم پر ختم کر لے امتحان سارے ہمارے بعد کوئی امتحان کوئی نہیں دے گا جو پیاسے ہوں تو اپنے ساتھ رکھو اپنے بادل بھی یہ دنیا ہے پھراست میں کوئن کوئی نہیں دے گا ملیں گے مفت شولوں کی کبائیں بانٹنے والے مگر رہنے کو کاغذ کا مکا کوئی نہیں دے گا خود اپنا عکس بک جائے اسیرے آئی نہ ہو کر یہاں ازدام پر نام و نشان کوئی نہیں دے گا ہماری زندگی بیوہ دلہن بھیگی ہوئی لکڑی جلیں گے چپکے چپکے سب دھوان کوئی نہیں دے گا ایک دھنلی سے شام میں آسمان پر سیاہ بادلوں کی حکومت ہوئے اور کچھ ہی دیر میں چھما چھم برستی بارش نے پانی کی چادر سارے منظر پر تان دی بارش سے موتر ہوا بہ رہی تھی اور ساری کائنات سر سب سرختوں کی ہریالی سے سرشاری میں کم تھی شام کا سرمئی سرمئی رنگ میں رنگاہر منظر بارشوں میں نہاتا بڑا ہی دلکشتا تھا لان کی طرف کھلنے والی کا دادم کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتی شایان اور قریبی صوفے پر بیٹھا پرنس اپنے اپنے کان میں منہمک تھے زندگی اب تھیرے دیرے انہیں اپنی آغوش میں لے رہی تھی غازی کی چاہتوں کے آگے سرخم کر کے شایان اب خوش رہنے لگی تھی یا خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن جو کچھ بھی تھا وہ اس بھیانک حادثے کو بھولانے کی کوشش میں خود کو ہر وقت مصروف رکھتی تھی پرنس بھی اب اس کے ہستے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے ظاہران نامل رہنے لگا تھا لیکن پھر بھی وہ ایک ساکت اور پرسرار بچ جاتا تھا جس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سی سرد مہری چھائی رہتی تھی مصطفیٰ تمہیں بارش کیسے لگتی ہے لاؤنٹ میں چھائی خاموشی سے خبرا کر شایان نے کرتر موڑ کر سوپیور بیٹھے پرنس کو دیکھا دھیروں کاخذ پھلائے بنا جانے کیا بنا رہا تھا پینسل ہاتھ میں متحارک تھی اور چہرے پر ساکٹ ٹھہ رہا یہ تو وقت اور حالات پر ڈپنڈ کرتا ہے وہ کاخذ پر الٹی سیدھی لکیرے کھینشے ہوئے وغیر سر اٹھائے بولا شایان کو اس کے بات سمجھ بھی نہیں آئی تھی کیا مطلب وہ گھوم کر پوری طرح پرنس کی طرف ہو گئی پرنس نے بس ذرا کے ذرا پلکے اٹھائیں شایان کا پردچسوس انداز دیکھا پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا انگلیوں کے بیچ تبھی پینسل اب گھوم رہی تھی مطلب یہی کہ آپ ادھر بیٹھی ہیں تو آپ بارش کو انٹرائے کر رہی ہیں مگر اس بارش میں اگر کسی سہولت کے بغیر آپ کو کام پر جانا پڑتا تو آپ کو یہی بارش پوری لگتی وہ سنجید کی سے بولتا کھڑکی سے نظراتی پانی کی چادر کو بھی دیکھ رہا تھا بات سیدھے سادے طریقے سے کی گئی تھی مگر اس بات میں کتنا مفہوم چھپا تھا شایان ایک سرد سانس لی تھی ہاں تم صحیح کہہ رہے ہیں انسان اللہ کی دین نعمتوں سے بھرا ہو تو ہر موسم اچھا لگتا ہے لیکن اگر وہ زندگی کی مشکلات سے جو بوجھ رہا ہو تو یہی ہے یہی بے موسم کی بارش اس کے لیے تکلیف دے ہو جاتی شایان بولتا ہے وہ افسردہ سے نظر آنے لگی اپنا وہ وقت بھی یاد آیا جب وہ رو گاؤں میں رہتے تھے اور یہی بارش کبھی کبھی بوال بن جاتی تھی خاص طور پر سردیوں کے بارشیں تو عذاب بن جاتی ہیں پرنس نے اس کا مخموم ہوتا جہرہ دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں لیوی پینسل شایان کے ہاتھ سے ہولے سٹک رہا ہی بچوں کی شایان پھر بھی بارش اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ رحمت خدا ہے نا آپ بارش انجوائے کرنے ہیں نا مجھے بھی اچھی لگتی ہے ہلکی سے مسکراہت سے کہتے ہیں اس نے پھر سے اس کی توجہ کھلی کھڑکی کی طرف کروائے اس پر شایان کھل کر مسکرا دی ہاں انجوائے کر رہی ہوں پکوڑے کھاؤ گے مصطفیہ بناوں میں شایان نے پرشوک نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو پرنس نے گہری سانس لیں اسے بھوک نہیں تھی نہ کچھ کھانے کا دل کیا نہ بارش انجوائے کرنا تھا مگر پھر بھی اس نے شایان کو منع نہیں کیا اوکے بنا دیں آہستہ سے کہہ کر اس نے پھر سے پینسل سے کاخص پر لکیر کھینٹی یہ عجیب و غریب طرح کی لکیرے تھی یہ کیا ہے مصطفیہ شایان نے کاخص اٹھا کر دیکھا مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ راستہ ہے منصل تک پہنچنے کا اس کے ہاتھ سے کاخص لے کر وہ پھر سے سنجھیدہ تھا ہاں وہ ایک نقشہ کھینچ رہا تھا لیکن کہاں کا کس گھر کا وہ سمجھ نہیں سکے بس ٹکر ٹکر پرنس کے چہرے کو دیکھنے لگی شایان نے پکوڑے بنا رہے پاپا بھی آتے ہوں گے شایان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر پرنس نے سارے کاخص سمیٹ دیے تو وہ بھیگا سا مسکر آ کر اٹھ کی پرنس اب ایک علچی ہوئی شخصیت بند چکا تھا جسے سمجھنا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا شایان اس کی بارے میں سوچتے ہوئے کیچن میں چلی آئی تھی پھر پکوڑے کے لیے میزہ بناتے ہوئے بس پرنس کی بارے میں سوچتے رہی تھی یہاں تک کہ اتنی گہری سوچ میں غرق ہوئی تھی کہ خبر ہی نہیں ہوئی اب غازی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا کیا سوچ رہیں گے مہرم گائنی غازی کی آواز سن کر پچون کر مڑی وڈیوٹی سے جلدی چلا آیا تھا اور سیدھی ادھر ہی آیا تھا پولیس جنی فارم ملبوس محبتوں کا شجر اس کا اپنا وجی اسلام علیکم شایان ہولے سے سلام کرتے ہوئے مڑی اور برطن سے پکوڑوں کا میزہ نکال کر گرم تیل میں ڈالی غازی کیچن کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے مسکر آیا والیکم السلام بارش انٹرائے کرنے کی تیاری چل رہی ہے ہاتھ میں لئے اپنی پولیس کیپ شایان کے سر پر رکھتے ہوئے اس نے وہیں رکھی پلیٹ میں سے تلچو کے پکوڑوں میں سے ایک پکوڑا اٹھایا اور جیسی اس نے وہ موں میں لیا واہ کیا پکوڑے ہیں بلکل تمہاری پکوڑا ناک کی طرح مزیدار کھاتے ہوئے اس کی بھوری چمکتی آنکھوں میں شرارت کی بھی چمکتی شایان نے تیل میں تلتے پکوڑوں کو الٹتے ہوئے نگاہ اٹھائی آپ کی ناک ہوگی پکوڑے جیسی میری ناک بہت اچھی ہے برا مان کر موں بناتے ہوئے کہتے ہوئے اس نے سر پر رکھی کیپ اس کی طرف اچھال دی خازی نے وسکر آ کر وہ کیپ کیچ کی اور وہیں کاؤنٹر پر رکھ کر وہ شرارت سے اس کی طرف چھوکا یہ ناک تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہے اتنی اچھی کی دل گئے تک کھا ہی جو اس نے شرارت سے اس کی ناک پہ کٹنا چھا کہ شایان پیچھے کی طرف گز گئی بچی کیا کر رہے ہیں دیکھنی رہی میں کام کر رہی ہوں اس کے خواہ ہونے پر غازی نے اس کی ہاتھ سے کفگیر لی لی اور پھر خود ہی تل گئے پکوڑے ہتھیات سے ایک کالگر پلیٹ میں رکھیں اور پھر چھولہ بند کر کے وہ خود کو گھورتی شایان کی طرف مڑا وہ خاموشی سے اس کے سارے کام دیکھ رہی تھی بس اتنے پکوڑی کافی ہیں میں آج جلدی صرف تمہارے ساتھ بارش انٹرائے کرنے آئے ہوں پکوڑوں اور چٹنی کی نظر نہیں کر سکتا ایک آنکھ دبا کر وہ شایان کے قریب ہو اور اس کی بے سن لگے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ سنگ کی طرف بڑھا تو شایان بری طرح سے گھبرا گئی وہ سے سنگ تک لاکر پانی کھول چکا تھا دیکھیں بجے یہ رومانٹک ہونے کا وقت نہیں ہے پرنس بھی لاونچ میں بیٹھا ہے اپنے ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مچالدے کے غازے نے پیچھے سے اس اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پانی کی دھار میں رکھا پرنس کی فکر مت کرو وہ اپنے روم میں جا چکا ہے اب وہ ڈینر تک دکھائی نہیں دے گا اسے بالکل شوق نہیں ہے اپنے پپا اور شانی کو ڈسٹرپ کرنے کا شانی کے ہاتھوں کو دھوتے ہوئے اس نے گھبرائی شرمائی سی شایان کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے شایان کی دھڑکنیں اتھل پتھل سی ہونے لگیں غازے کی شدتوں سے وہ چھوئی موئی سی ہو جاتی تھی مت کریں نا پل پل غازے کے ہونٹوں کو اپنے گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ شرم سے جھکتی شاک کی طرح سمٹ رہی تھی غازے نے پانی بند کیا اور شایان کو اپنی طرف موڑا پھر اس کی گیلے ہاتھوں کو اپنے گردن پر رکھتی شایان نے اب پل کے اٹھانا محال ہو چکا تھا ہمارے ملن کی یہ پہلی بارش ہے اسے میری باہوں میں میری دھڑکنوں کو سنتے ہوئے گزارو نہ اس کی گیلے ہاتھوں کو اپنی گردن پر سے سینے تک لاتے ہوئے اسے قریب کر چکا تھا میں پرنس کو پکوڑے دیا ہوں وہ مشکل پل کے اٹھاتے ہوئے اس نے غازے کی گلابی غمار علود آنکھوں میں دیکھ کر منت کی پرنس کے پپا کو پہلے ایک قصہ تو دے دو غازے نے اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کی دھوڑی انچی کی شایان کے چہرے پر گلابی رنگ کے بہار ہر بہار سے جھتا دی تمہاری قربت میں ہی زندگی ہے بوجل ہوتی آواز میں کہتے ہوئے وہ شایان کی ناک کے قریب ہوا تھا میں مسہور کن سانسوں کی گرم تپشک اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے ہونٹ کپ کپاتے لبوں پر ٹھہرے پھر غازی غازی نہ رہا وہ مکمل شایان کے وجود میں ڈھل جاتا کہ اس نے مچل کر بے خود ہو گئے غازی کو پوری جان لگا کر پیچھے دھکا دیا تھا وہ پیچھے کی طرف ہوا اور عالم بے خودی سے ہوش کی دنیا میں آ کر اس نے مخمور آنکھوں سے شایان کی طرف دیکھا بس ہو گئی یہ کس وہ بکھرے آواز جمع کرتی پیچھے کسک رہی تھی غازی کے آنکھوں کے سر مستی اور بڑھی ایک ایک قدم پیچھے کسکتی شایان کی حالت غیر تھی چہرے پر شرم کی سرکی اور نگاہوں کا جھکنا اور اٹھنا وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے ایک قدم بڑھا بس سے دور ہے بے خودی بے خودی ہے بے بسی بے بسی سے ہوتی ہے بے قراری اور بے قراری سے قرار انتہا تک پہنچ کر رہی مرز عشق کا علاج کرتا ہے میڈم گائنی آئے آپ کچھ سمجھ میں قدم قدم شایان کی طرف بڑھتے ہوئے غازی کی آنکھوں میں سرکش جس بات کا ایک تو فان مچھل رہا تھا شایان نے بس نفی میں سر ہی لا دیا تو آئیں ہمارے پاس آپ کو سب کچھ سمجھاتے ہیں عشق کی لہروں میں بہنے کے بعد ہی آپ سمجھدار ہوں گی اس نے کچن سے بھاگتی شایان کی طرف بڑھ کر ہاتھ بڑھایا مگر وہ پھرتی دکھاتے بے دور لگا چکی تھی غازی بے دورتے قدموں سے اس کے پیچھے تھا آہ اگدم سے بھاگتے ہوئے شایان کی کمر سے لے کر پیٹ تک درد کی لہر دوڑ گئی تو وہ کرا کر وہیں پہلی سیڑی پر ہی پیٹ پکڑ کر دوری ہو گئی کیا ہو وہ شانی اس کے درد بھرے چہرے پر غازی پریشان سو سے قریب آ کر تھام چکا تھا شایان کے چہرے پر تکلیف کے سائے گہرے تھے بھچی وہ جب بہت درد ہو رہے درد کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لیں پل میں کتنے ہی آنسوں ٹوٹ کر پلکوں سے بہے تو غازی کی پریشانی اپنی حدود کو چھونے لگی وہ جان تھی اس کی اس کی سرہ سے تکلیف پر وہ پریشان ہو جاتا تھا ادھر تو وہ درد سے اس کی باہوں میں تڑپ رہی تھی یستان یستان شایان کو اپنی باہوں میں بھرے ہوئے اس نے انچی آواز میں پرنس کو بکا رہا تھا شایان کو ہسپٹل لے جانا تھا مگر اس کو وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا پرنس کے روم کا دروازہ کھلا وہ بہت تیزے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آیا سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وحشت سے سمائی تھی وہ تھڑا دھڑ سیڑھیوں اترا کیا ہو وہ شانی پپا شانی کو کیا ہوا درد سے متغیر ہوتی شایان کی رنگت دیکھتے ہوئے خود اس کا چہرہ سفیت ہونے لگا ہم ہسپٹل چل رہے ہیں پرنس اس نے بس اتنا کہا اور شایان کو اپنے بازوں میں سمیٹ کر وہ تیز قدموں سے باہر قسمت بھاگا تھا پرنس بھی دوڑتے قدموں سے ساتھ تھا پھر غازی کی کار سڑک پر دوڑ رہی تھی اور کار کے اندر شایان کے لیے ان دونوں کی پریشانی عروج پر تھی اس کا درد اتنا شدید تھا کہ بہت برداشت کے باوجود بھی رہ رہے کر درد سے تڑپتی کر آئیں اس کے مو سے نکل جاتے آفیا کا کلینک دور تھا تو غازی اس کو اس وقت جو بھی نزدیک کا ہسپٹل ملا وہ وہیں شایان کو لے آئے تھا کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر شایان کا چیک اپ کر رہی تھی غازی بن دروازے کے آگے تہلتے ہوئے خود کو سنبھالے ہوئے تھا ڈاکٹر کے کیبن کے آگے لگی کرسیوں میں سے کرسی پر بیٹھا پرنس بس ماربل کے فرش کو گھو رہا تھا آپ کو ڈاکٹر بھلا رہی ہیں ڈاکٹر کا کیبن کھلا اور نرس نے غازی سے ایسے کہا وہ خاموش پیٹھے پرنس کی طرف مڑا میں ابھی آتا ہوں تم گھبرانا مت اس نے پرنس کا کاندھا تبکار وہ بہت تیجے سے اندر شلایا ادھر شایان ایک طرف لگے پیشنٹ بیٹھ پر لیٹی ہوئی تھی اور لیٹی ڈاکٹر اس کے قریب ہی کھڑی تھی میری میسیس کو کیا ہوئے ڈاکٹر وہ فکر بندی سے پوچھتا بیٹھ کے قریب آگیا شایان نے تیجے سے کرتن موڑ کر اسے دیکھا تو غازی نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا آپ کو نہیں معلوم کیا ہوئے جبکہ آپ کا اتنا بڑا بیٹا بھی ہے ڈاکٹر نے پہلے شایان پھر غازی کو دیکھا اس نے پرنس کو دیکھا تھا جی وز وقت حقیقت میں کچھ نہیں سمجھا تھا نہ سمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھا آپ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہیں آپ سے اس علاپرواہی کی امید نہیں تھی ڈاکٹر جو شایان کو چیک اپ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی اس کے شوار کو بہت سنائے گی اس کی شخصیت کے روپ سے بہت نرمی سے ہی مخاطب ہو رہی تھی سوری شایان کے ہاتھ کور بھی مضبوطی سے ڈاکٹر کرتے وہ اس نے پھر بھی نہ سمجھی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لے کر کہا ایس پی صاحب آپ کی بیوی تین ماہ کی پرگنٹ ہے اور ایسی حالت میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے ڈاکٹر نے بتاتے ہوئے ان دونوں کا باری باری دیکھا کوئی بجلی سی تھی جو غازی کے سر پر گری تھی اور کچھ ایسا ہی دھماکہ شایان کے سر پر ہی ہوا تھا اس کا سارا وجود ہی شلسہ ہو گیا بجی؟ شایان کے لرستے لبوں سے صدمے سے کچھ نکلتا کہ غازی نے پل میں اپنے آس آپ کو کابو میں کیا شایان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ ڈاکٹر کے طرف مڑا آپ نے مجھے اتنی بڑی خوش خبری سنائی ہے آگے سے ایسا نہیں ہوگا شایان کے سرد ہوتے ہاتھوں پر گریفت مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا اس کی چھیرے پر مسکراہت دیکھ کر ڈاکٹر بھی مطمئن ہو کر مسکرا دی پھر شایان کو ڈھیروں ہدایتوں کے ساتھ دوائیں بھی لکھی دی ڈاکٹر نے غازی ناملے ڈاکٹر سے باتیں کرتا رہا تھا مگر شایان کے دور دماغ میں توفان مچا ہوا تھا اس کا دل بند ہوا چاہ رہا تھا اپنے اندر موجود سانس لیتے وجود سے اسے کوئی بھی انسیت نہیں محسوس ہو رہی تھی بلکہ وہ اس وجود کے ہونے سے وحشت سے بھٹی جا رہی تھی بجی بجی یہ بچہ نہیں چاہیے کار گھر کے راستے پر کام سنتی کہ شایان کے ہونٹوں سے سرد تپش لیے ہوئے الفاظ سرسرا کر نکلے تھے غازی نے چونکر اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا پھر ذرا سے گردن موڑ کر بیک سیٹ پر بیٹھے پرنس کو وہ لمحے بھر کو چونکا پھر سے پتھر ساؤ کر کار وینڈو سے باہر دیکھنے لگا تھا شایان ہم گھر چل کر اس بات پر بات کریں گے پرنس کی وجہ سے وہ شایان کو سمجھا نہیں سکتا تھا اس کے بعد پیار سے اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر شایان کا سرچ ہوا مگر اس نے بہت تیزی سے اس کا ہاتھ چھٹکا تھا کار واپس ہسپٹل لے چلیں غازی مجھے یہ بچیاں نہیں چاہیے چاہیے وہ کس درد و علم سے گزر رہی تھی کہ اسے پرنس کی موجودگی بھی بھلا دی شایان میں نے کہاں نہ ہم گھر چل کر بات کریں گے اس پر غازی سختی سے ذرا سختی سے اس سے مخادب ہوا تھا شایان نے گھردن موڑ کر غازی کی طرف دیکھ اور پھر سر موڑ کر بے نیاز پرنس کو آپ کو جو کہنا ہے پرنس کے سامنے کہیں کیونکہ وہ اس کالی راب سے لے کر اس بچے تک کا میرا گواہ ہے اس سے کیا چھپائیں گے بجی کیا کیا چھپائیں گے تقدیر نے تو شایان کے ہر راز اس کے سامنے چاک کر کے مجھے شایان وہ ستمے سے پاگلوں کی طرح بولتی رہتی کہ غازی چینک پڑا کار ایک جھٹکی سے رکی اور اس نے سورخ آنکو سے شایان کو دیکھا بس کرو خدارہ بس کرو تم کیوں مجھے میرے نا کردہ خطا کا احساس دلانا چاہتی ہو کیوں مجھے جیتے جی مار دینا چاہتی ہو وہ درد سے اس پر پھٹ پڑا اور ساکت سے غازی کو دیکھتی شایان ایک دم سے بلک بلک کرو دی رونے کے آواز نے پرنس کی وحشت گور بھی بڑھاوا دیا تھا لیکن مبتھر سی مورد بنا وہیں ٹھوستا بیٹا تھا مٹوں میں رہی ہو بجی کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا میں سب بھولنے کی کوشش کر رہی تھی بجی آپ کے لئے مصطفیٰ کے لئے تقدیر نے پھر کیوں میرے ساتھ ای کھیل کھیلا تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے وہ اس سے وہ سوال کر رہی تھی جس کا رواب خود غازی کے پاس بھی نہیں تھا شایان کچھ خلط نہیں ہے اس میں نہ تمہارا کا صور ہے نہ آنے والے معصوم کا اسے سمجھاتے ہوئے اس نے شایان کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر شایان چینک پڑی بس کریں بجی بس کریں یہ عظمتوں کی مینار کھڑے کرنا بس کریں ہاتھ چھوڑتی ہوں آپ کے سامنے مت بنے اتنے عظیم کہ میں ساری زندگی آپ کے احسانوں تلے دب کر سانس بھی نہ لے سکوں اس کے آگے ہاتھ چھوڑتے ہوئے شایان کے آواز میں درد ٹوٹ رہا تھا میں عظیم نہیں شانی میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں بہت محبت تم اس طرح میری محبت کی توہین کر رہی ہو شایان کے جڑے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے حساب سے نکال دیں میں اپنے ورود میں اس شیطان کا حصہ لے کر نہیں جی سکتی یہ بچہ اس دنیا میں آیا نا تو میں ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں جی پاؤں گی ساری زندگی مروں گی جب جب اسے دیکھوں گی وہ مجھے اچلال نظر آئے گا اور کچھ نہیں وہ غازی کو دیکھتے ہوئے تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی تھی بے تہاشر ہوتے ہوئے درد سے بیان کر رہی تھی غازی کا دل اس کی دیوانوں جیسی حالت نے جیسے مٹھی میں مسئل دی تھی ان سب باتوں سے بس پرنس خاموش سا اور بھی نفرت اچلال کیلئے اپنے دل میں امٹے محسوس کر رہا تھا شاہیان میری بات سنو پلیز میری بات سمجھو یہ صرف ہمارا بچہ ہے تمہارا اور میرا اس نے شاہیان کو خدمے سمیٹ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اس کی حالت سے آنکھیں نم ہونے لگی تھی میں مر جاؤں گی غازی پلیز میری بات مان لیں پلیز میں مر جاؤں گی میرا دل بند ہو جائے گا میں وہ اس کے آگے بول ہی نہیں پائی تھی ملنے والے صدمے نے اس کا دل سچ مٹھ کا جیسے بند ہونے لگا تھا شاہیان نے بہت تیز تیز سانس لے کر اپنے سانس دوبارہ کھینچنا چاہا وہ غازی کے بازوں میں جھولتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اس کا دماغ ماؤف ہونے لگا تھڑکنے بند ہونے لگی اور شاہیان کو ایسا لگا جیسے اب اس کے روح کی تنابے کھینچی جا رہی بند ہوتی آنکھوں سے بس ایک ہی آواز کانوں میں جا رہی تھی شاہیان شاہیان غازی اسے دیوانوں کی طرح پکار رہا تھا وہ اس آواز سے آنکھیں کھولنا چھا دی تھی کچھ کہنا چھا دی تھی مگر سب کچھ تاریخ ہوتا چلا گیا اور شاہیان کا ذہن موت کے اندھیرے میں گم ہو گیا تھا رات کے اندھیرے میں آسپٹل کے رہ داری میں گہرا سکوت تھا اور ڈاکٹر آفیا کی کیبن میں غازی سر چکائے بیٹھا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ڈاکٹر آفیا اب سردہ سی بول رہی تھی ایم سوری تو سے غازی بھر شاہیان شاہید ہی یہ بچے ایکسپٹ کر پائے وہ بہت ڈسٹربر ہو سکتا ہے یہ ڈپریشن اس کے لئے خطرناک ثابت ہو جائے لیکن اپنے سامنے بیٹھے غازی کے سر تو سپورٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے آفیا کی آواز میں غم بھی گھلا ہوا تھا وہ ذرا دیر کو تھمی سر جھکائے غازی کا دل بھی تھم گئے پر میں تمہیں ابوارشن کروانے کے لئے بھی نہیں کہہ سکتی پرگننسی کو تین ماہ سے زائد ہو جکے بچہ تیزے سے گروت کر جکا ہے وہ سانس لے رہا ہے اور شایان اتنی ویکے اس بچے کو ختم کرنے میں اس کی جان کے ساتھ یہ بھی خطرہ ہے شاید وہ بھی کبھی ماہ بھی نہ بن پائیں آفیا افسوس سے سر ہیلاتی ہوئی افسوس سے بولتے ہوئے غازی کو دیکھے جا رہی تھی محبت کے آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش غازی نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا اگر شایان کی جان کو خطرہ نہ بھی ہوتا تو بھابی میں یہ گناہ کبھی نہ کرتا یہ میری شایان کا بچہ ہے میرا خود کا میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا یہ وجہتان کا بچہ کہلائے گا بس یہی حقیقت ہے اس کی ارادے تو توفان کو پیچھ ہڑنے پر مجبور کر دیں تو یہ تو ذرا سی آندھی تھی آندھی کی کیا حیثیت تھی ڈاکٹر آفیا کھل کر مذکرا دیں معاشرے کے لئے ایسے مرد مثال تھے ایک کاش سارے مرد ایسے ہوتے تو آج ہر عورت سر اٹھا کر جی رہی ہوتی مجھے تم سے یہی امیتی غازی بڑھ گی شایان آفیا بھابی کیا آپ میرے لئے ایک جھوٹ بول سکتی ہیں اس نے انہیں بیچ میں ہی ٹوکر کہا تو انہوں نے فوراں سر ہلایا تم جو کہو گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں بلا جھڑک کہوں انہوں نے مسکرا کر جیسے غازی کو حاصلہ دیا آپ بس یہ ثابت کر دیں کہ یہ بچہ میرا ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی حربے سے غازی کی بات سمجھ کر انہوں نے سر ہلایا یہ بہت آسان ہے غازی کوئی مشکل کام نہیں ہم جھوٹی ریپورٹ بنوا سکتے ہیں تمہاری اور بچے کی ڈین اے ٹیسٹ کی بھی جھوٹی ریپورٹ تیار کروا سکتے ہیں لیکن تم شایان کو کیسے یقین دلاوگے کہ یہ بچہ تمہارا ہے سب کچھ حسان تھا بس ایک شایان کو چھوڑ کر غازی اداسے سے مسکرا دیا یہ میرا کام ہے آپ کو بس اس پرگننسی کی ڈیٹ میں ہیر پھر کرنا ہوگا وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا راکٹر آفیا نے اس بات میں سر ہلایا اگر کہہ رہا ہے تو وہ ایسے ثابت کریں نو ٹیشو تم پس ڈیٹ بتاتے نا ریپورٹ تیار ہو جائے گی ان کے اتمنان پر وہ مطمئن ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو آفیا نے فخر سے اسے دیکھا غازی ای پراؤڈ آف یو اللہ کرے ہر لڑکی کو تم جیسا چاہنے والا شہر ملے ڈاکٹر آفیا کی آنکھوں میں اس کے لیے فخر کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی پھوٹ رہی تھی مبارکو تم باپ برنے والی ہو ان کی بے ساختہ اور بھرنے والی مسکراہت غازی اس پر کھل کر مسکرایا تھانکس بابی اپنے سر کو خم کر کے وہ مڑا اور دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا بس اسے شایان کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا وہ زور چکا تھا کہ اسے کیا کہنا ہے بس اسے بارش والی رات کا حوالہ دینا تھا وہ اپنے نفس پر یہ الزام لے لے گا کہ وہ اس رات خود پر قابل نہیں پاسکا تھا اور شایان کے مدھوشی کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا کچھ بھی کرے گا مگر اسے یہ یقین دلائے گا کہ یہ بچہ اس کا ہے صرف اس کا اور پھر وہی ہوا جو قسمت نے چاہا غازی کی یقین اور باقی کا کام وہ ریپورٹس اور آفیا بھابی کی گواہی نے کر ہی دیا تھا شایان کو پھر کبھی پتہ ہی نہیں چلا جس بچے کو جنم دیا وہ مرتضی وجدان نہیں بلکہ مرتضی اطلال ہے غازی نے یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا اس راز کی تنہا رازدار بس ڈاکٹر آفیا تھی جنہوں نے کبھی یہ راز شفی سے بھی شیئر نہیں کیا ان دونوں کے بعد اگر کوئی بچتا ہے تو وہ تنہا بس یہ اسدان تھا سالوں گزر گئے یہ راز ڈاکٹر آفیا کے ساتھ ایک عبر میں دفن ہو گیا اور ان دونوں کے سینے میں لیکن ابھی قدرت کی کچھ کھیل اور بچے تھے یا ایک اور آسمائش تھی خازی کے لیے کہ اس راز کا پتہ خلیل کو لگ چکا تھا موسم بچانا کیا برالود ہوا اور ذرا ہی دیر میں برسات کی پبھیگی اثر کی ساتھ ہر طرف رنگ ہی رنگ گھولنے لگی کتنا پیارا موسم ہو گیا نا میڈیکل کالیج کے لمبے کوریڈور سے گزرتے ہوئے سبا دعا کے ساتھ چلتے ہوئے خوشی سے چہکی تھی وہ دونوں کھلے میدان میں نظر آتے منظر کو دیکھتے ہوئے بہت ہی خوشکوار موڈ میں آ چکی تھی بارش اپھوار کی صورت میں زمین سے لے کر سبزہ سار راہوں پر درختوں پر تازہ کھلے پھولوں پر گی رہی تھی اور ان کی دل پریبی آنکھوں کو اپنے سہر میں جکڑ رہی تھی پتوں سے گرتی بوندوں پر سچے موٹیوں کا گمان ہو رہا تھا ہر منظر دھل کر ساف و شفاف ہو چکا تھا ہاں بہت زیادہ بہت ہی خوبصورت دعا کو بھی اچانک برس کی بارش نے اپنے جاتوں میں جکڑ لیا تھا دل کی قدورتیں دھلتیں یا خدا کی رحمت وہ سبز پتوں پر گرتی بوندوں کے جال کو نہ ہارتے خوشی سے بولی آج چھوٹے بھائیہ سے کہتی ہیں ہمیں پک اپ کرتے ہوئے وہ انہوں کو بھی ساتھ لیں پھر ہم تینوں سادھے کہیں آنٹنگ پر چلتے ہیں ساتھ سا چلتے ہوئے دونوں جل سے چل کوریڈور پار کر رہی تھی کافے سارے سٹوڈنٹس جا چکے تھے اور کچھ جانے کے تیاری میں قریب سے ہی گزر رہے تھے دعا ایک بات کہوں سبا نے ذرا سے کرتن موڑ کر ساتھ چلتی دعا کو دیکھا دعا نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف پر نی سیڑیوں کے طرف جھکی بیل کو ہلایا تو کتنے موتی ان دونوں کے اوپر برس گئے تھے روح تک تھنڈک سے اتر گئی تھی تمہیں نہیں لگتا یہ انہوں کچھ بدلی بدلی سے لگ رہی ہے پہلے والی کوئی بات نہیں رہ گئی اس میں وہ دونوں اب کھلے کراؤن میں چہل قدمی کرنے لگی تھی ہر ایک ہاس کا بھیگا پنجوتوں کے تلے سے گزر کر اندر تک پیروں کو تھنڈک پہنچانے لگا بھائیہ نہیں ہے نا تو ایسی ہو گئی ہے تم تو چانتی کہ وہ بھائیہ سے کتنی محبت کرتی ہے ان کے بنا بس اتاس ہے بدل نہیں گئی ہے اس بار دعا نے مسکر آ کر سبا کے طرف دیکھا تو اس نے گردن ہی لائی ہاں یہ تو ہے میں کال کرتی ہوں مرتضی کو وہ لے کر آئیں انہوں کو پھر ہم تینوں مل کر اسے خوش کر کے رہیں گے سبا بولتے ہی اپنا موبائل نکال کر کال ملانے ہی لگی تھی کہ ادھر سے مرتضی کے کال آ گئے وہ گیٹ پر پہنچ چکا تھا اور دونوں کو بلا رہا تھا مرتضی تو آ گیا چلو کوئی بات نہیں ہم دونوں گھر پہنچ کر اتنا حالہ گلہ مچائیں گے کہ انہوں کو خوش ہونا ہی پڑے گا موبائل بیک کی جیب میں ڈال کر اس نے سٹرپ کاندھے پر لٹکایا اور دعا کا ہاتھ تھام لیا وہ بھی اپنے شولڈر بیک ایک کاندھے پر لٹکا کر سبا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکی تھی پھر وہ دونوں دوڑتے قدموں کے ساتھ گیٹ تک آئی تھی مگر برستی فور میں دعا ٹھہر سی گی جب مرتضی کے ساتھ اس نے شاکر کو کارڈ سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھا تھا شاکر کو دیکھنا تھا کہ دل ایک دم سے بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا وہی انگلی جینز اور کالی ڈینم شرڈ پر وہ سینے پر ہاتھ باندھے مرتضی سے مہوے گفتگو تھا بھائی سبا کی خوشی سے بھری چینخ نکلی تو وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے چونکے اور ان کی طرف دیکھنے لگے شاکر سبا کو دیکھ کر مسکر آیا سبا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا وہ دوڑ کر اس کے گلے سے جھول گئی اس نے لات سے اسے خود سے لگایا تھا یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے دعا کی قدم سست سے پڑھنے لگے شاکر نے یوں ہی سبا کو خود سے لگائے لگائے دعا کی طرف دیکھا اس کا دیکھنا ہی تھا کہ وہ نے گاہیں چھرا کر بہت تیز قدموں سے مرتضی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی مرتضی نے بس اسے دیکھا اور اسے خود سے لگا لیا خبائی آپ سبا آلک ہو کر پوچھتے ہیں نانسٹاپ شروع ہو گئی بھائی میں نے آپ کو بہت بہت مس کیا ایسے کیسے بغیر بتایا چلے گئے تھے سب نے کتنا پوچھا آپ کو اب میرے ساتھ گھر چلیں مجھے آپ سے دھیروں باتیں کرنی ہیں شاکر کے بازو سے لگی سبا لگتار بولتے ہوئے چہک رہی تھی دعا کنکھی سے بار بار بس مسکراتے ہوئے شاکر کو دیکھ لیتی تھی وہ کس قدر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا یہ اس کے لئے بلچھن بھرا احساس تھا دھیروں باتوں میں میری شگایت نہیں ہوں گی شاکر تو بالکل ان کے ساتھ میں تھا نا دعا کے کاندے پر اپنا ایک بازو رکھے ہوئے مرتضی نے سبا کو چھیڑا اس نے بس اسے زبان دکھا کر چھیڑایا شاکر نے سبا کو خود سے الگ کرتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا اور لبوں سے نکلا اسلام علیکم مرتضی کے ساتھ کھڑی بینیاز بندی دعا کو دیکھتے ہوئے اس نے جو سنجید کی سے سلام کیا تو دعا کا دل ایک بار کی زور سے دھڑکا پھر سوست ہوا اور پھر گھبرانے لگا اس پل میں وہ کئی کئی بار کئی کئی کیفیت سے گزر رہی تھی سب انی شرارت سے دعا کو دیکھتے ہوئے گرطن گھما کر اپنے بھائی کو بھی دیکھا پھر نگاہیں جھکا کر دعا کے طرف جبہت نبی سے نظر آ رہی تھی میرے بھائی سلام کر رہی ہیں بھابی تھی کوئی آئی لاب یوں نہیں بول ہے جو جواب دینے کے لیے اتنا سوچ سوچ کر گھبر آیا جا رہے شاکر کے دہنے بازو کو تھام کر وہ شوخ سی ہوئی تو جہاں شاکر نے اس کے سر پر چپت لگائے مرتضی زور سے ہسا اور دعا نے گھبرا کر پلکیں اٹھائیں بالکم السلام چھوٹے بھائیہ گھر چلیں گھڑ بڑا کر سلام کا جواب دے کر اس نے مرتضی کے طرف دیکھا وہ اس کے گھبراہات پر محبت ہے متکر آیا اور ابھی کچھ کہتا کہ سبا نے آکے بڑھ کر دعا کا بازو دبوچ لیا تمہاری جگہ وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں میرے بھائی کے قریب ہے دعا نے اسے لاکھ آنکھ دکھائی مگر وہ اپنے پہلوانوں والی کی رفت میں اسے دبوچ کر شاکر کے طرف دھکا دے چکی تھی وہ سیدھے جا کر شاکر کے بازو سے ٹکرائی دعا کے رڑ کھڑانے سے پہلے وہ اسے تھام چکا تھا بھائی کس کر پکڑے میری نن چھوٹنی نہیں چاہیے مرتضی کا بازو تھام کر سبا کی شرارت اروج پر تھی دعا نے بہت تیزی سے اپنا بازو چھڑواری اس نے بھی نرمی سے اپنی گریب تھٹا دی پہلحال وہ مرتضی کی شوخی سے بچنا ہی چاہتا تھا اسے موقع بن جائے کہ اس کی ٹانگ کھینچنے کا اس لئے ان کی بہنہ پر گریب تھٹا کر اس نے دونوں ہاتھ اپنی جینس کی جیب میں ڈال لیے دعا دور ہوتے ہوئے سبا کو نگاہوں ای نگاہوں میں دھمکی دیتے کار کی طرف مڑی چھوٹے بھائیاں گھر چلیں اب بہت دیر ہو گئی ہے اب وہ بیک ڈور کھول کر بیٹھنے لگتی کہ مرتضی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پیار پھری نرمی سے اس کا گال دوسرے ہاتھ سے تھپکا تم ابھی شاکر کے ساتھ جاؤ دعا نے تھم کر اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا پھر ہسی دباتی سبا کا شاکر کو اس نے دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا چھوٹے بھائیاں ممہ پریشان ہو جائیں گی کوئی اور بہانہ تو نہیں کر سکتی تھی مگر ممہ والا بہانہ کر کے اس نے مرتضی کھلتے جا بھری نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ بھائیا پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گریہ شاکر اپنے گھر جا رہا ہے تو تم ساتھ جاؤ اس نے دعا کو اپنے سے لگا کر سمجھایا یزدان نے اس سے کہا تھا وہ دعا کو شاکر کے ساتھ جانے دی تو وہ کیسے اس کا حکم ٹال سکتا تھا ممہ کو بھائیا سنبھال لیں گے اس نے دعا کا سر تھپ تھپ آیا اور دعا نے فواری اس سے الگ ہو کر دیکھا بھائیا آ گئے ہیں مجھے بھائیا سے ملنے شاکر نے اب کی دونوں پتلیاں سکیڑ کر مرتضی سے زد کر دی سوچا محترمہ کو دیکھا بھائیا کے لادلی کو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور وہ بھائیا کے پاس بھاگ چانا چاہتی تھی ابھی بھائیا نہیں سہیا کے ساتھ جانا ایسا سوچ کر اس نے اس بار دونوں ہاتھ جینس کی جیب سے نکالے اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کو قریب کھیج دیا وہ سیدھی اس کے بازوں سے رکھ رائی بھائیا کے کپڑے آنا میڈم دھو دیں گی تم میرے ساتھ چلو میرے کپڑے سب گندے ہو گئے ہیں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس نے گریفت اتنی مضبوط کر لی اب دعا کا فرار بے سوت تھا شاکر نے سوچ لیا تھا بھار میں گئی مرتضیٰ کی چھیر چھار اپنی بیوی کو تو ساتھ لے کر ہی جائے گا کیا میں لانڈری والی لگتی ہوں تمہیں مرتضیٰ اور سبا کی دبی دبی ہسی سے وہ خجل تھی ہوتی دانت پیس کر شاکر سے بولی نہیں تم میری بیوی لگی ہو اور میرے ساتھ گھر چلو مجھے کپڑے دھلوانے دیکھو بارش بھی کتنی اچھی ہو رہی ہے پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا اوکے مرتضیٰ اور سبا اللہ حافظ پھر کل ملتے ہیں دعا تو مو کھولے بس اس کے زبان کے جوہر دیکھ رہی تھی اس نے تیزی سے ان دونوں کو ہاتھ ہلایا اور کچھ دوری پر کھڑی اپنی کار تک دعا کو لے جا کر کار کا دور کھولا اور زبردستی دعا کو بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر یہ جا اور وہ جا سبا اور مرتضیٰ نے دور جاتی کار کو دیکھا پھر ایک دوسرے کو اور ان دونوں کے ہونٹوں سے ایک کہہ کہہ پھوٹا تھا چلیں میرم آپ کی ننس صاحبہ کو تو بھائی جی لے گئے ہونڈا گردی دکھا کر آپ بھی چھلیں ہمارے ساتھ میں تو شریف سا بندہ ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرے ساتھ چلیں گی مرتضیٰ ہسی دباتے ہوئے مڑ کر سبا سے کہتے ہوئے خم بھی ہو گیا تھا تو سبا نے کاندے سے بیگ اتار کر اس کے گردن میں لٹکا دیا شریف بندے جی اب ڈرامے مت دکھائیں اور چلیں اس کے سر پر بکری بودھوں کو جھڑک کر وہ کار کا دور کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی مرتضیٰ نے ہس کر گلے میں پڑا بیک پیک سیٹ پر پھینکا اور کار کے اطراف میں کھوم کر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا ہاں میرے بھائی کتنے بدلے بدلے لگ رہے ہیں میں بہت خوش ہوں مرتضیٰ اس کے کار میں بیٹھتی یہ سبا خوشی سے چہہ کر اس کے بازو سے بھی لگی ہاں سچ میں یقین نہیں آتا یہ اپنے وہی شاکر صاحب ہیں چینے لڑکیوں سے چیر تھی چینے چار بر وضو کرنے کی عادت تھی مرتضیٰ کو بھی خوشکوار حیرت ہو رہی تھی اس نے مزائیہ کہتے ہوئے کار سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی بارش کی فوار میں کار گامزن ہوئی تھی میرے بھائی اب بھی لڑکیوں کے لیے ویسے ہی ہیں مگر یہ اپنی دعا کے شوار ہے تو نکاح کا بندہ نہیں ایسا ہوتا ہے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال ہی دیتا ہے سبا مرتضیٰ کے بازو پر اپنا سر ٹکائے وینڈ سکرین کے ہلتے وائپر کو بھی دیکھ رہی تھی بوندیں گٹنی اور وائپر تیزے سے انہیں صاف کرتا بلکل دلوں میں چھائی قدورتوں کی تہاں پھر صاف و شفاف منظر واضح ہو جاتا صحیح محبت کے ساتھ اس رشتے میں عزت بھی ضرور ڈالے محبت پر حاکمیت اور اہمیت ہا بھی نہیں ہونی چاہیے چیشے کے پار اوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے مرتضیٰ اب سنجیدہ ہو چکا تھا سبا نے اس کے بازو سے سر اٹھا کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تم واسک کی بات کر رہے ہو سیدھی ہوتے ہوئے سبا کی آواز جبتی ہوئی تھی نہیں میں کلی طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں ہر مرد اور ہر عورت کی بات ہے مرتضیٰ نے یوں ہی بھیگی سڑک کو دیکھتے ہوئے رواب دیا تھا مجھے اس کمینے واسک سے کبھی یہ امید نہیں تھی مرتضیٰ وہ تو تمہارا دوست ہے اتنی گہری دوست تھی ہے تمہارے درمیان تو پھر اس نے اس دوستی کبھی پاس کیوں نہیں رکھا سبا نے پہلی بار یہ موضوع چھیڑا اور مرتضیٰ کے چہرے پر سنجید کی اور بڑھ گئی اس کی محبت پر انتا کام حاوی ہو گیا تھا سبا کی آنکھوں میں الجھن تیری کیا مطلب مرتضیٰ نے ذرا سے گردن موڑ کر اس کا الجھا ہوا چہرہ دیکھا اور پھر سے گردن سیدھی کر لی مطلب بس اتنا ہے کہ واسک ابھی ویسا ہی اچھا ہے اس نے دعا اور عریبہ کے بیچ اپنا مقصد چن لیا سبا بغور مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤں کو پرک رہی تھی تمہیں برا نہیں لگا اس نے ہماری دعا کو دھوکہ دیا اس بار وہ مرتضیٰ کو چانچ رہی تھی رشمے کے پیچھے چھپی کالی آنکھوں نے صاف نوٹ کیا کہ مرتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا اور پھر وہ سرد سا ہو گیا مجھے برا لگتا اگر وہ دعا کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاتا یہ دھوکہ زیادہ بڑا تھا سنہری بھوری آنکھوں میں کچھ تو راست تھے جو سبا نہیں سمجھی تھی کیا کہہ رہے ہو تم وہ تو میں یہ مانتا ہوں وہ شاکر سے جلتا ہے اس سے چڑتا بھی ہے کبھی پسند نہیں کرتا تھا مگر وہ دعا کے لیے ہمیشہ سے خالص تھا اس نے سبا کو آگے بولنے ہی نہیں دیا سبا ساکر سے سننے لگی وہ کبھی بھی دعا کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتا اس نے جو کچھ بھی کیا دعا کے دل سے اپنے امیج خراب کرنے کے لیے دعا کے دل میں نفرت ڈالنے کے لیے کیا تاکہ وہ جب شاکر کی ہو جائے میں نے یہ سب تمہیں اس لیے بتایا کہ پلیز اسے کبھی برا بھلا مت کہنا باسک وہ نہیں ہے جو تم سب نے اسے سمجھ لیا وہ میرے بھائی جیسا ہے میں نہیں چاہتا ہم سب کے برا بھلا کہنے سے وہ تکلیف میں رہی ایک دم سے اس نے ایک طرف کار روکر سبا کا ہاتھ تھام لیا مرتزا تم نے تو مجھے الچا دیا بس سچ مجھے بہت علچی اور پریشان نظر آنے لگی تھی مرتزا نے پیار سے اسے اپنے بازوں میں لیا زیادہ الچو مت میں نے جو کہا ہے اسے بھول جاؤ بس دعا سے کبھی یہ سب مت کہنا اس کا سر پیار سے تھپکتے ہوئے مرتزا کی آواز نرم سے تھی میں پاگل ہوں کیا جو اپنے بھائی بھاوی کا گھر خراب کروں گی سبا برا مان کر اس سے الگ ہو ہی گئی وہ بنا کر کہتے ہوئے اس نے اپنا سر سے گیلا سکاف کھولا باتوں باتوں میں یاد ہی نہیں رہا تھا کہ کب سے بھیگے سکاف کو سر پر باندھے ہوئے تھی اس نے سکاف کھول کر مڑ کر پیچھے ڈالا اور دوپٹا شانوں پر درست کرتے ہوئے اپنے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑی سا اتنی دیر میں مرتزا کی نگا اس کے چہرے پر بھٹکی تھی بارش کا سر بھیگے جذبات پر ہاوی ہوئے تھے تم پاگل نہیں ہو مگر مجھے ضرور پاگل کر رہی ہو اس نے چہرہ بڑھا کر اسے چھونا چاہا کہ سبا نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ لیتی اہم اب رومانٹک مت ہو جانا مرتزا نے مسکرا کر اپنے لبوں سے ہتھیلی ہٹائی اور مہندی کے مدھم رنگ ہوتی ہے ہتھیلی چون کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں تو سر سے پیر تک رومانٹک ہوں یہ تو تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے کارڈ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے وہ اپور شوخ تھا جی کچھ زیادہ ہی سبا پھر سے اس کے بازوں سے لگ گئی مرتزا نے ایک ہاتھ سے سٹیرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے اس اپنے حسار میں سبا کو لے لیا سبی سبا کے بازوں کو سہلاتے ہوئے آواز میں پیار ہی پیار تھا مرتزا کے لمز سے لے کر اس کی خوشبو تک اور اس کے ہونے کی بھرپور احساس کو وہ دل میں اتا رہی تھی سوری وہ بولا اور سبا نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا کس لیے مرتزا نے چھک کر اس کی پیشانی چومی اور پھر سیدھے ہو کر نرمی سے بولنا شروع ہوا تھا ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور نہ میں تمہیں ٹائم دے پا رہا ہوں نہ تمہیں کہیں ہنیمون پر لے جا رہا ہوں گھر پر بھی کم ہی رہتا ہوں رات ہاسپرل سے آتے بھی دیر ہو جاتی ہے وہ ایسا ہی تھا اتنا ہی اچھا ہر رشتے میں خالص سبا نے سر اٹھائے اٹھائے اس کا سب سے پیارا چہرہ نگاہوں کے راستے دل میں اتار لیا یہ جو قسمت نے اس کی جھولی میں مرتضی جیسا ہیرہ ڈال دیا تھا وہ اسے شرمندہ سا کیسے دیکھ سکتی تھی اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے اور سوچنا بھی مت میں تمہارے صدق ہی ہنیمون پر اس ٹائم جاؤں گی ایک تو بیچ میں رخصتی کروا کر ویسے بھی میری سٹڈی کا کبارہ کیا ہوئے اس پر سے ہیرو صاحب کی ساتھ ہنیمون پر جاؤں تاکہ فیل ہو کر گھر بیٹھوں اس کے بعد اسے نکل کر وہ پشت سیٹ پر ٹکا کر مو بنا بنا کر لگاتار بولتی رہی تو مرتضی کچھ دیر اس کے چہرے کو مڑ مڑ کر دیکھتا رہا پھر زور سے ہس پڑا یوں ہی ہستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سے لگا لیا ہمیشہ مجھے ایسی چاہتی رہنا چھپ کر سبا کے سر کو چومتے ہوئے وہ سرشار سا تھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نا مرتضی اس سے زیادہ کچھ اور مجھے نہیں چاہی بس تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو میرے پاس میرے بن کر مرتضی کے کالر کو چھوتے ہوئے سبا کے آواز محبت کی شیرینی میں گھلی ہوئی تھی آپ کا ہی تو بن کروں چھک چھک کر سبا کے سر کو چومتے ہوئے وہ مسرور سا ڈرائیونگ کر رہا تھا دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ بھیگے موسم کی راہیں کبھی تمام نہ ہو مگر سفر تمام ہو ہی جاتے ہیں لیکن یہ ہنیمون میں نے اتھا رکھا تم پر ایک دن تمہیں مجھے لے جانا پڑے گا اس کے ناز سے فرمائش کرنے پر مرتضی نے پلکوں کو خم دیا اطاعت فیلحال آج ہم فل بارش انٹرائی کرتے ہیں آپ کو ڈنر بھی کروائیں گے فل نائٹ انٹرائیمنٹ بھی سبا کے جہرے کو اٹھاتے ہوئے اس نے زبردستی چوم کر اپنی بات مکمل کی اس کی حرکت پر بس اسے گھور کر رہ گئی تھی مگر اب اسے کہاں ماننا تھا اب مرتضی تھا اور چلتی کار میں پیار کا ایڈونچر سبا اس کی شرارتوں پر کبھی لڑ پڑتی اور کبھی شرم سے بوچل ہسی کار سے لے کر کھری کھڑکی کے باہر جا کر فضاؤں میں بارش کی بونتوں کے ساتھ مل کر پیار کے رنگ کھول دیتی تجھ بھی کھل جائیں گے خود اپنے بھی اسرار کئی تو ذرا مجھ کو بھی رکھ اپنے برابر میں کبھی دھوان دھوان سے ہوتے منظر میں وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاہے بگاہے دوسری سیٹ پر سیمٹ کر بیٹھی دعا کی طرف بھی نگاہ ڈال لیتا تھا کار سے باہر زبردستی گار سے باہر برستی بارش کی رمچم دل فری بھی سمیٹے ہوئے ان کی ہمسفر تھی ادھر دعا قدرے اس سے رخ موڑے کار کے شیشے نیچے گرائے باہر کے منظر میں کھوئی تھی یا بس کھونے کا تظاہر تھا وہ اسے بھرپور طریقے سے نظر انداز کرنا چاہتی تھی مگر اس کی شخصیت میں ایسی بات تھی کہ وہ ہر سوچھ آیا ہوا لگتا تھا ابھی قریب بیٹھے شاکر سے ہی ہر بیتنائی کے باوجود بھی وہ بس اسے ہی سوچے جا رہی تھی انہی سوچوں میں سارا راستہ خاموشی سے ہی کٹا تھا ادھر دعا منتظر ہی رہی تھی شاید وہ کچھ بولے شاید ابھی وہ کچھ بولتے مگر ادھر تو عجب بھی بینیازی تھی سارا راستہ ایک حرف بھی شاکر کے ہنٹوں سے نہیں نکلا تھا بلکہ وہ اس قدر ماغن تھا جیسے کار میں بس ایک وہی اکیلہ ہوں بزید میں دعا نے بھی ایک لفظ نہیں کہا نا اخلاقی فرض نبھاتے ہوئے خیریت پوچھی نا اتنے دنوں کہاں تھے کی وجہ اس تفسار کی یہاں تک کیوں ان کی منزل دکھا گئی آرہے میرم کار روکے تو شاکر نے گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی دعا سے کہا تھا اس نے تیزے سے گردن موڑ کر اس کی شکل دیکھی اتنی بارش میں کیسے رہے بارش اب سارے بند توڑ کر برس رہی تھی بلڈنگ تک سے فلیٹ تک کا سفر مشکل تھا فلیٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ دونوں ضرور بھیگ جائیں گے اپنے اپنے پیروں سے چل کر اس نے دو انگلیوں سے پیروں کے چلنے کا اشارہ دے کر دعا کو اور جلایا اس نے دو انگلیوں کا اشارہ دیکھا اور پھر نگاہ اٹھا کر شاکر کا چہرہ پیروں سے ہی سب چلتے ہیں سر سے نہیں بتانے کی ضرورت نہیں مجھے شاکر پل بھر میں تب کہے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکر آیا اب یہ بارش کی دل فریبی تھی یہ اس چہرے کی دلکشی کے وہ ان دونوں کا نگاہوں ہی نگاہوں میں موازنہ کرنے لگا تھا تو اپنی نازک پیروں کو زہمت دے کر اتریں اب وہ کہتے ہوئے چابی نکال چکا تھا دعا نے ایک بار پھر اسے دیکھا ہم بھیگ جائیں گے دعا نے کوفت اور گھبرہت کے ساتھ وہ وینڈ سکرین سے جھما چھم پھرستی بارش کو دیکھا ہر طرف بارش کی چادر تنی ہوئی تھی مسئلہ جانا نہیں تھا مسئلہ بھیگ جانا تھا اور پھر وہ بھیگی بھیگی اس کے سامنے کیسے رہ سکتے تھی تو کیا ہوا فری کا نہانے کو مل جائے گا یہ اور اس کی تبانے کل سانے والے جملے دعا نے دانت کچھ کچھ آئے فری کا بات تم ہی لو اپنے شولڈر بیک کے سٹرپ توڑتے مروڑتے وہ جم کر وہیں بیٹھ گئی جیسے اب یہی رہائش کا بنا لے لیا ایسے کہ سیو سکتے میں فری کا بات لوں اور تم رہ جاؤ اب تو ہر کام ساتھ کریں گے نہانا بھی وہ جو دعا سے بولا تو اس نے سٹ پٹا کر نگاہیں چورا لی کتنا بے شرم تھا وہ مجھے نہیں بھیگنا بارش میں بھیگنے سے اسے کوئی اطراز نہیں تھا مگر اس وقت وہ پہنے گی کیا یہ فکر ہوئی تھی اس پر سے وہ اسے اٹھا خاصہ بتتمیز لگنے لگا تھا اس کی شرم اور ججک اسے بالکل اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس وقت بھیگ جائے تو میرے کپڑے پہن لینا اب اترو لو اب یہ بہودہ مشورہ بھی دعا نے گردن ترشی کر کے اسے گھورا اپنے مشورے اپنے پاس رکھو میں نہیں جاتی پھر سے سیٹ سے ٹیک لگا کر وہ کار کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی شاکر نے آنکھیں سکیڑی اس کے سامنے کسی کے زد کہاں چل سکتی تھی آپ جاتی میں نہیں لے جاتی وہ بول کر اپنی طرف کا دور کھول کر اترا اور اس نے بہت تیزے سے کار کے اطراف میں کھوم کر دعا کے طرف کا دور کھولا اس کے ہاتھ سے بیک چھین کر اپنے شلڈر پر ڈالا اور زبردستی اسے کار سے اتار کر اپنے بازوں میں اٹھا لیتا کہ وہ چیک ہی پڑی میں نکل رہی ہوں میں خود سے چل لوں گی صرف کہاں نہیں ایک ہی پل میں وہ کار سے باہر تھی موٹی موٹی موصلہ دھار بارش نے اور بھی تیزے سے اس کے چہرے پر برسنا شروع کر دیا تھا دیکھا میں کتنا بڑا استاد ہوں بگڑے لوگوں کو تو میں ایک پل میں سدھار دیتا ہوں کار کا دور بند کرتے ہو اس نے خود ہی خود کو شاباشی دی اب تو دعا کو غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آنے لگا تم ہر بار مجھے یہی کرنے اور باتیں سنانے کے لیے راتے ہونا اس دن تو کار پر بڑے رومانٹک بن گئے تھے کہاں وہ بھیگنا نہیں چاہتی تھی کہاں وہی کار سے ٹیک لگا کر سر انچا کرتے ہوئے وہ شاکر کو شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اتنے دن نہ آنے سے لے کر راستے بھرنا بولنے کا شکوہ سب آنکھوں میں نظر آ رہا تھا بارش میں دھل دھل کر اور بھی گلابی ہوتا وہ چہرہ شاکر کو خبر نہیں ہوتی کہ بھیگا چہرہ کیوں اس کے دل کی حالت عجیب تر کر دیتا تھا وہ سالہ میں کچھ خرافاتی ہو گیا تھا بعد میں تو ہزار بھر توبہ کی میں نے اس کے چہرے پر پھر زلطی بوندوں کا نظارہ اتنا دلکش تھا کہ وہ وہیں تھم کر وقت کو روکنے کی کوشش میں لگ گیا تھا بس ساری زندگی توبہ ہی کرتے رہنا بارش سے بینیاز وہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکوہ کنا تھے شاکر زیرے لب مسکر آیا اور اس نے ایک ہاتھ بھی دعا کے کاندھے کے اوپر کار پر رکھ کر بھیگے چہرے کے قریب جھکا اور اس کے جھکنے سے شاکر کے سر سے پانی کے بندے ٹپک ٹپک کر کھڑی ناک تک آئیں اور بوند بوند اب دعا کے چہرے پر گئے رہی تھی دعا سانس روکے سب سے الگ چہرے کے ہر نقش کو قریب سے قریب تر ہوتے دیکھ رہی تھی پریشان مت ہو چڑے رومانٹک بھی ہو جاؤں گا بس تم راضی ہو جیسے اس وقت بس ایک چیز کیلئے راضی ہو جاؤ کیونکہ ایک حالہ تو تم نے میرے دل میں پیدا کر ہی دی ہے وہ رکا اور اس نے ایک بار پھر پھول سے گالوں پر بہتی بوندوں کو اپنے لبوں میں جذب کرنا شروع کر دیا تھا ورستی بارش میں آگ لگنا کیا ہوتا ہے یہ آج دعا کو سمجھ میں آیا تھا اس کے گالوں پر پھر سے انگارے سے دہک اٹھے بارش شر تھی یا شاکر کے ہونٹ فیصلہ مشکل تھا یہ عجب چیز یہ شرافت بھی اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی دعا کے دونوں ہاتھ اٹھے اور اس نے پوری جان لگا کر شاکر کے سینے پر ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالا تھا وہ لمحے میں اس سے الگ ہو کر پیچھے ہوا تھا یہاں نہ میری ماما ہے نہ کوئی اور جو تمہیں کسی کو دکھانا ہے وہ نگاہیں چھراتے ہوئے اس کی بغل سے نکل کر آکے بڑھ گئی یہ بھی شکوے کی ایک قسم تھی شاکر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا بی بی بھی آپ نے مجھے الٹی کھوپڑی والی دینی تھی پیارے اللہ جی دعا نے اس کی انچی بڑھ بڑھا ہٹ پر مڑ کر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی شاکر سر چھٹک کر اس کے پیچھے ہی چلنے لگا دونوں جب تک بلڈنگ کے اندر پہنچے تھے پوری طرح بھیگ چکے تھے جب تک اس نے اپنے فلائٹ کا دور کھولا دعا اب اسی فکر میں تھی کہ وہ بھیگے کپڑوں میں کیسے رہے گی شاکر اب میں پہنوں گی کیا پلیس مجھے گھر چھوڑ دو چیسی وہ دونوں اندر آئے دعا کا لہجہ خود با خود میند آمیز ہو گیا تھا شاکر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اب آیا بھیگ چکا تھا اور وہی بھیگا بھیگا چہرہ مگر اب اس چہرے پر اپنے لمس کا دہکتا وہ اپنی مرضی کی چھاپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا تھا تمہیں تمہارے گھر ہی لے کر آیا ہوں وہ وہیں اس کے سامنے ہی کھڑا ہو کر گلابی سی عوضیز آنکھوں میں دیکھتا سب سنجیتا سا تھا تو وہ اس کے یوں سنجیت کی سے دیکھنے سے گڑ بڑائی ہاں اپنے ہی گھر میں ہوں مگر ادھر میرے کپڑے نہیں آنا تو ادھر ممہ پپا کے گھر جانے کو بولا اس بار گڑ بڑا کر اپنے سر سے سٹالر کھولتے ہوئے اس نے بھرپور معصومیت سے اپنی بات کی توازی دی تو اس کا پہلی بار اپنے ممہ پپا کا ہی گھر کہنا بہت اچھا لگا وہ سے اس گھر سمیت قبول کر لے یہی وجہ آتا تھا ہم کل جا کر تمہارے کپڑے لے آئیں گے شاکر کے چہرے سے خطبہ خود سنجید کی فنا ہوئی اور آواز نرم وہ کیوں دعا حیران ہوئی دل تو ابھی پسو پیش میں تھا ادھر ہمارا آنا چاہنا تو لگا ہی رہے گا تو کپڑے وغیرہ تمہارے ادھر بھی ہونے چاہیے تاکہ تمہیں مشکل نہ ہوں اسے دیکھتے ہوئے اس نے بتا کر جیسی اپنی بھیگی شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے شاکر تم روم میں جا کر چینج کر لو رڑکی کے سامنے کپڑے چینج نہیں کرتے بے ساختہ بول کر وہ بری طرح سے پچھتا گئی اس کے گہری آنکھوں میں چمک سے دعا نے تیزی سے اپنا روح موڑنا چاہا کے تم بیوی ہو میری تمہارے سامنے کپڑے چینج کرنے میں مجھے ثواب ہی ملے گا ویسے بھی سالہ اپنی بیوی سے کیا شرم یہ والی فیلنگ مجھے تم سے نکاح کرتے ہی آ گئی تھی ایک بار پھر بدوہ کو تپانے کے موڈ میں آ چکا تھا وہی اٹھ پر ٹانگ باتیں وہی اکھڑ سا محلی لہجہ تمہیں دانت پر دانت رکھ کر اسے گھورا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ نکاح کے بعد تو جیسے کسی نے تمہیں بے شرمی کا سرٹیفیکیٹ تھما دی ہے وہ تڑک کر لڑی اور شاکر نے بھمیت آنی وہی مولوی صاحب نے دیا سرٹیفیکیٹ لیکن سالہ اس سرٹیفیکیٹ کوئی تو جادو ٹونو ہوتا ہے کہ میرے جیسے بندے کو بکار دیا میں اور کسی کو کس استغفراللہ اللہ تعالی اپنے حضرت یوسف کی طرح شادی ہوتے زلیخان کیلئے ان کی دل میں محبت ڈال دی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرنا میں تو چوڑیل سے محبت کر کے سچ مرس کا بھوت بن جاؤں گا شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ شروع ہو چکا تھا اور دعا کا تپ تپ کر برا حال ہو چکا تھا شاکر چوری چوری اس کی آنکھوں سے پھوٹی جنگاریوں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ہس رہا تھا تم ایک نہایت کمینی انسان ہو غصہ اتنا آ رہا تھا کہ اس کا دل کہہ رہا تھا آج تو ضرور اس کے بال اتنی زور زور سے اکھار لے گی کہ وہ سٹھ مرس کا گھنٹہ ہوتا ہے میں کمینہ صرف ظالموں کے لیوں میسس تم سے تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی دعا کی کان شدت سے اس کے آگے بولنے کے منتظری رہے نگر اب وہ بات ہی بتل گیا ہاں تو تمہارے سامنے کپڑے بدلنے سے مجھے سواب ملے گا تو کیوں اس سواب سے محروم رہا ہوں ایک ایک شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ پل بھر میں ہی کچھ تپا کچھ خبر آیا اور بہت سا شرم سے لال ہوتا جہرہ دل تسپی سے دیکھ رہا تھا ایک سواب اور کمالو مجھے میرے کپڑے گھر سے لا کر دے دوں اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے وہ کمرے میں بھاگ جاتی کہ شاکر نے بھاگتی دعا کی کلائی اپنی گریفت میں جگڑی بولا نا میرے کپڑے پہن لو تم نے اتنے رامے دیکھیں جب ہیروین بھیگتی ہے تو ہیرو کی شرٹ پہنتی اور شاکر کتنے بتتمیز ہو تمہیں بے باقی سے سب کچھ کھل کر بولتا کہ شرم سے سرخ ہوتی دعا نے ہاتھ میں لیا بس ٹالر کھینچ کر اسے مارنا تھا کہ اس سے بھی تیزی سے اس نے وہ کپڑا پکڑ کر بس کھینچنا چاہا تھا لیکن دعا بھی تیز کھینچتی کھچتی ہی اس سے آٹک رہی بھیگے بھیگے بدن کی سوندھی سوندھی مہک کے ساتھ پوفیوم کی دل فریب مہک شاکر کی سانسوں میں اتر کر اسے لمحے میں اپنے جادوں میں باندھ گئی تھی یہاں نہ تمہاری ممہ کو دکھانا ہے نہ کوئی اور دکھاوا کرنا ہے ایدھر بس تمہارے گالوں کی پرتا پیش اپنی بات سے اس کی دھڑکنوں میں تلاتم برپا کر دیا تھا گھنی پل کے لرس کر بند ہو گئی تھی شاکر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم سے گئی بھیگا بھیگا سا سراپا اور برستی بارش کا سانسوں کا ریدھم اور سلکتے تڑپتے سے نئے جذبات برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی بادل جو نظر آئے بدلی میری نیت بھی وہ اتنا بیبس ہو رہا تھا یہ یوں ہی تو نہیں تھا یہ جو رشتے کی دور بندھی تھی یہ دلوں کو کاٹ کر اپنا راستہ بنا لیتی ایک بار پھر وہ اپنے ہونٹوں پر وہی سنسناہت پوری طاقت سے جاگتے محسوس کر رہا تھا جس نے اسے اتنا بیچین کر دیا کہ وہ سے میڈیکل کالج تک لینے تک پہنچ گیا تھا ادھر دوبار جسے زمین میں جڑ کر ہو کر رہ گئی تھی شاکر کی سلکتیہ تھیلیوں میں چہرہ سلک رہا تھا اور سانسوں کے تپش سے چہرہ جل رہا تھا بلکہ کھلنا ہی نہیں چاہتی تھی اور لب کو اتجاج کرنے کی کوشش میں بس لہرز رہے تھے سلک لبوں کے کپکا پہاڑ سے وہ بیبستہ ہو کر جھکا سانسوں سے سانسیں ٹکرائیں اور اس سے پہلے وہ پہلی بار سلک لبوں کے بھیگی پیاس کو پی لیتا دعا کی ناک میں کھجلی سے ہوئی اور وہ ایک دم سے ٹھینکی تو وہ ہوش میں آکے بہت تیزے سے اس نے دعا کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں سے آزاد کیا اور اس سے بھی تیزے سے دو قدم پیچھے کھسکا تھا کپڑے چینج کر لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی تو سالہ مجھے سننے کو ملے گا کہ میں نے نازک جی کا خیال ہی نہیں رکھا دعا کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کیے بغیر وہ تیزے سے پلٹ کر اپنی اکلوتے کمرے میں گھس گیا دعا نے بہت آہستہ سے آہستہ آہستہ پلکوں کی چلمن اٹھائی تھی وہ ایک تلسم اس پر پھونک رب قریب نہیں تھا دعا نے ایک دم سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سلکتی آنچ کو کم کرنا چاہا نہ جانے کتنے لمحے لگے تھے دل کی رفتار نامل ہونے میں آخر فسو خیز لمحوں کا سکور ٹوٹا اور دعا کا دل نامل رفتار میں آ گیا اس نے اپنے ابایا اتار کر وہیں سووے پر پھیلایا اور پھر اپنے بھیگ چکے کپڑے دیکھے لانگ شرٹ تو پوری بھیگ گئی تھی مگر نیچے صرف پینٹ کے پائنچے بھیگے ہوئے تھے اب اس طرح بھیگے بھیگے اسے سردی کا احساس ہونے لگا اس پر سے اپنا بینہ دوپٹے کے ہونے پر وہ شرم سی محسوس کر رہی تھی وہ کیسے شاکر کے سامنے اس طرح رہ سکتی ہے اس نے پریشانی سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا کافی دیر ہو گئی تھی اسے اندر گئے ہوئے تو وہ اب آتا ہی ہوگا دعا نے بھیگا سٹولر ہی اٹھایا اور اس اپنے دونوں شانوں پر پھیلا لیا امید کے مطابق وہ اب کمرے سے نکل رہا تھا دھیلے ڈھالے گریٹ ٹریک پینٹ پر وائٹ شرٹ وہ کپڑے بدل چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں کپڑے بھی تھے یہ کپڑے پکڑو اور چینج کر لے دعا کے قریب آ کر اس نے وہ کپڑے اس کے طرف بڑھائے دعا نے مردانہ کپڑے دیکھا اور پھر شاکر کا چھیرہ میں یہ نہیں پہن سکتی اس کے ان کار پر شاکر کے پیشانی پر بل پڑے اگر تم یہ کہنا چاہتی ہے کہ تم اس طرح کی کپڑے نہیں پہنتی تو اول میں تمہارا شوہر ہوں مجھ سے شرمانہ فضولی ہے دوسرے مجھے گھنٹہ فرق پڑتا ہے کہ تم کس طرح کے ڈریس میں ہو شاکر اباس اتنا کمزور نہیں کہ اپنے اوپر کابو کھو دے ایک دوبار گالوں پر کس کر لی تو تمہیں مجھے نفس کا غلام مت سمجھنا بس یہ سالہ کبھی کبھی میرا دماغ کچھ خرافاتی ہو جاتا ہے اپنی اسی مخصوص ٹائل میں اکھڑ پن سے بولتے ہوئے وہ دعا کو حیران ضرور کر رہا تھا وہ موں کھولے سے سن رہی تھی اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہ کپڑے میرے ہیں تو میں تمہارا پورا کا پورا میرے کپڑے بھی تمہارے پورے کے پورے ہاں بس تم اس میں ڈوب گئی تو ڈھونڈنا مشکل ہو گا دعا جو موں کھولے اس کی باتوں کو سن رہی تھی اس بار اسے غصے کی بجائے ہسی آئی تھی مگر اپنی ہسی چھپانے کیلئے وہ بے ساختہ رخ مور گئی پر اس نے وہ ہسی دیکھ لی تھی سالہ میری سنجیدہ بات لوگوں کو مزاق لگتی ہے ہلکے سے بڑھ بڑھا کر سر چھٹکا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر دعا کا ہاتھ تھاما وہ پل میں گھبرائی یہ کپڑے پکڑو میں نہیں چاہتا اگر میرا دماغ پھر سے کوئی فضول حرکت کے لیے اکسائے تو تم دوبارہ چھینک پڑو اس کے ہاتھوں میں کپڑے زبردستی دیتے ہوئے وہ بولا اور اس کی باتوں سے ایک بار پھر دعا کے گال تپے تھے یہ کم بخت غلابی اس سرخی ہی میرا کام تمام کرے گی وہ دل میں سوچتا گردن جھٹک کر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا چائے پیو گی کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے پوچھ پی لیا تو دعا نے اس کی چھوڑی پشت کی طرف دیکھا میں صرف چائے نہیں پھیوں گی مجھے کچھ کھانا بھی میں یہ چینج کرلوں تو تو میری لیے کچھ بنا کر تپ تک رکھ دینا دھڑا دھڑ سے اسے آرڈر دے کر وہ سامنے کمرے میں گھوز گئی شاکر نے فوراں مڑ کر دیکھا مگر اتنی دیر میں وہ دربازہ بند ہو چکا تھا یہ چوڑیل مجھے حکم دے کر گئی ہے نہیں نہیں شاکر اباس کسی کا حکم کی آنکھوں میں چمک سی تھی پھر کچھن میں جاتے ہوئے وہ دعا کے بارے میں ہی سوچتا وہ مذکر آ رہا تھا ریم ٹھم برستی بارش کا سلسلہ جاری اور ساری تھا جب آسی کی کار اپنے بنگلے کی گیٹ کو پار کر کے اندر آئی تھی اس نے ناگواری سے برستی بارش کو دیکھا اور پھر کار کا دور کھول کر وہ نیچے اترا اور اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے لاؤن سے اندر تکا راستہ تیہ کیا تھا یہ بھی کوئی ٹائم ہے بارش کا بے اطلاع شہر کی بارش اسے وہ کوفت میں مبتلا ہو جاتا تھا اسے اب بارشیں اچھی نہیں لگتی تھی اپنے سر سے بوندوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے لاؤنڈ میں قدم رکھائی تھا کہ ادھر قدم رکھتے ہی دکھنے والے منظر نے اس کا دماغ پھیرا تھا آنکھوں میں جنگاریاں بھڑکی اور وہ لمبے لمبے دکھ بھٹا سوفے تکایا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے سوفے پر بیٹھی عریبہ کو آدشی نگاہوں سے گھورا سوفے پر آدھی ایٹی آدھی ادھرے لباس میں ملبوس عریبہ کو دیکھتے ہوئے واسقہ خون ہی کھول گیا اس نے ایک نگاہ کچن میں موجود ملازم پر بھی ڈالی وہ اس کے پرانے ملازم کا کم امر لڑکا تھا جو شاید عریبہ کے حکم پر ہی گھر کے اندر آیا تھا ادھر سوفے پر دھیروں کشن کے سہارے نیم دراز عریبہ کو اس کی آنکھوں میں دکھتی سرکی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا پیٹ جھلاتے ہوئے آرام سے رواب دیا ہونا کیا ہے دکھائیں نہیں دیرہ کہ میں بارش انٹرائے کر رہی ہوں تمہارے سرونٹ کے ہاتھوں کے بنے سنیکس کھا رہی ہوں شکر ہے کہ تمہارے چھوٹے سے گھر میں ایک بندہ تو کام کا ہے تاسا تاسا بنے سنیکس کا مزہ لیتے ہوئے وہ ناک چڑھا کر غرور سے بولتی اپنے چھوٹے سے شارٹ سے دکھتی ٹانگوں کو بھی لگاتار چل لارہی تھی باسک سے بولتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کا والیم بڑھا دیا سکرین پر ڈانس پروگرام چل رہا تھا تیز میوزک کی آواز پورے گھر میں جیسے گھومنے لگی تھی جو واسک کے حساب رہا تھوڑی کی طرح برچی تھی اس کے بہودہ لباس سے لے کر اس کے بتمیزے سے بول لیں اور والیم بڑھانے تک واسک کا غصہ آسمان چھونے لگا تھا عریبہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیاں کسی پھر بہت تیزی سے مڑھ کر وہ ٹی وی سسٹم تک گیا اور اس نے پوری جارہیت سے ہیلیڈی کا تار کھینچا تھا سکرین تاریخ ہوئی اور چاروں طرف سناٹے چینک پڑی وٹ نانسنس آر یو کریزی آف کیوں کیا واسک کا اس طرح اس کے آرام اور پروگرام کے بیچ میں ٹپک پڑھنے پر عریبہ غصہ سے چینک ہی پڑی وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرنے والی لڑکی تھی یہ مداخلہ تو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اسے واسک نے اس کے چینکنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ بہت تحمل سے کچن سے نگلتے ملازم کے طرف مڑا آزر تم جاؤ یہاں سے اس نے کچن سے بھاپ پڑھاتی لوازمات سے بھری ٹریل آتے ہوئے ملازم سے کافی سرد لہجے میں کہا تھا وہ اس کے پرانے ملازم کا کم عمر بیٹا تھا جو اس کے لئے کبھی کبھی کھانا وغیرہ بنا دیا کرتا تھا مگر اتنا بھی کم عمر نہیں تھا کہ اس کے سامنے عریبہ اسے ایسے بہودہ حلیے میں تنہا رہے تو در عریبہ اس کے آرڈر پر بھنا کر اٹھ کر بیٹھ گئی یہ کیوں باہر جائے تب سے بھاگنے کے پر تول رہا تھا اسے تو صاحب کی بیوی سے دوپہر سی زبردست شئر ماری تھی جب اسے چھینک چلا کر اسے کچھ بنانے کی حکم کے ساتھ جیل بھیجنے کی بھی دھمکی دے کر زبردستی اندر لے آئی تھی وہ تو اپنے سکول سے واپس آیا تھا جب عریبہ دھمکیاں دے کر اندر لے آئی تھی اور تب سے لے کر اب تک اس کے دھمکی کے ڈرڈ سے اس نے صاحب کی ہیروین جیسے مارڈرن بیوی کے سارے حکم بجھا لائے تھے اور اب اپنے صاحب کے غصے پر وہ اور بھی سہم گیا گھبرا گھبرا کر دونوں کی طرف دیکھا جس کی نہیں مانی وہی جیل میں ڈال دے گا ایسے گٹ آؤٹ اس بر واسک برہم ہو کر دھارا تو وہ بیچارہ ٹری رکھ کر سیدھے باہر کی سمت بھاگا تھا عریبہ کو شدید غصہ آنے لگا تم نے اسے بھاگایا کیوں اب تم مجھے کافی بنا کر دو گیا عریبہ نے تیکھی جتون کر کے واسک کو آرڈر دیا واسک نے جبڑے بھینچے اور وہ بہت تیز قدموں تک عریبہ تک آیا تھا جھک کر اس نے عریبہ کا باسو دبوچھا اور اسے کھینچ کر سوپے سے اٹھایا چھوڑو مجھے عریبہ نے غصے میں آ کر اپنا باسو جھٹا کر چھوڑانا چاہا مگر واسک اسی طرح مضبوطی سے اس کا باسو دبوچھتے ہوئے کھسیڑتے ہوئے بیڈروم کی طرف بڑھا تھا چھوڑو مجھے عریبہ چینکتی چلاتی رہی لیکن واسک کے اوپر اس کے چینکتے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ اسے اسے طرح کھسیڑتے ہوئے بیڈروم تک لے آیا تھا اور پھر ایک ہی چھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا تو عریبہ سیدھے بستر پر اُلٹی تھی وہ جبڑے بھینچے ہوئے کھر آیا تو سیدھی ہوتی عریبہ اسے شولہ ور نگاہوں سے گھورتے ہوئے چلائی what what is this are you mental تمیز نہیں ہے تمہیں سمجھتے کیا ہو تم خود کو میں بیوی ہوں تمہاری کنیز نہیں جو تم مجھے اپنی مرضی سے چلا ہوگی اپنے دان پر دان جمع کر وہ سخت خوصے سے واسک کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شیڑنی کی طرح کھرائی واسک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی وہ بے خوف تھی تمیز سے تمہیں کپڑے پہننے کی بھی نہیں ہے کیا ہے کہ بےہودہ لباس وہ اس کے شورٹس اور چھوٹے سے سلیولیس ٹاپ کو دیکھتے ہوئے انگارے جب آتے بولی وہ اسے قطعی بھرداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جب تک وہ اس کی بیوی ہے عریبہ اس طرح کے لباس میں اس کے گھر کے مرازم کے سامنے رہے اپنی جسم کی نمائش کرتی پھرے عریبہ نے پہلے تاجب سے اسے پھر اپنے اوپر نگاہ ڈالی اور پھر اس کا لہجہ خود با خود استہزائیہ ہو گیا میں ہمیشہ سے ایسی ڈریسز بہنتی آئی ہوں مجھے لیکچر دینے کی کوشش مت کرنا میں تمہاری دعا نہیں اور اس سات پردوں میں چھپ کر غیر مردوں سے افیر چلا دیا بات صرف واسک تک نہیں تھی اس نے دعا کو بھی اپنے درمیان کھینچ کر واسک کے اشتیال کو اور ہوا دی تھی عریبہ واسک تو مشتعل ہوتا چینکے پڑا پر عریبہ پر خاک اثر ہونا تھا وہ اس سے بھی تیز آواز میں چکھی چلاؤ مت تمہیں کیوں آگ لگ رہی ہے کیا کل رات تم نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسے اس دو کاری کے گھنٹے کے ساتھ مزے کر رہی تھی بہت جلد وہ دونوں جب وہ آگے بولتے کہ واسک نے اسے ایک زبردست تھپڑ کھینٹ مارا تھپڑ سے عریبہ کا موہی گھوم گیا اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے واسک کی لہورنگ آنکھوں میں دیکھا شوہر ہے وہ اس کا کوئی خیر مرد نہیں وہ جیسے غور آیا عریبہ کی تیزے سے گلابی پڑتی آنکھوں میں تہائیور سمٹا دعا کی شادی ہو گئی یہ خبر اس کے لئے شوق تھی واسک اس کی اپنی زبان سے تم نے دعا کے لئے ایک لفظ بھی نکالا نہ تو تمہاری زبان کھینچ دوں گا میں تمہاری یہ گندی زبان پر کبھی اس کا نام نہ آنے پائے اس نے عریبہ کا بازو دبوچ کر گراتے پر جھنجوڑ بھی دیا تم عریبہ کچھ بول دی کہ وہ پھر سے دھاڑا ایک لفظ بھی نہیں ایک لفظ بھی نہیں واسک نے اس پار اس کا جبڑہ ہی جکر لیا عریبہ کے آواز اس کے حالق میں ہی اٹھا گئی اس کے خونی آنکھوں میں جیسے لہو ٹپکتا عریبہ کو اب خائف کر چکا تھا تم جیسے گھڑی گھڑی ہر مرد کے گلے سے لپڑ جانے والے لڑکیاں کیا جانیں کہ حیاء اور کردار کیا ہوتا ہے واسک کی آنکھوں میں اس کے لئے جو تحکیر آمیس کی افیت ابری اس کی بات اور نظریں عریبہ کے دل میں نشتر سی لگی تم مجھ پر کیچڑ اچھال رہے ہو گلے میں بہت کچھ پھس رہا تھا مگر عریبہ نے ایک بھی آنسو آنکھوں میں نہیں آنے دیئے تھے بس آنکھیں تیزے سے گلابی ہو رہی تھی جو کیچڑ میں کھل کر ہی پرورش پائے ہیں ان پھولوں پر کیچڑ اچھل بھی جائے تو پھر گندگی کا کیا غم وہی احانت بھرینی گاہیں وہی تنزیہ انداز عریبہ کے زبان کچھ پل کے لیے گنگ ہو گئی باسک پھر سے درشتی سے بولا اور ایک بات کان کھول کر سن لو یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں بےہودہ لباس پہننا ہائی سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے یہ میرا گھر ہے ایک عزتدار شریف انسان کا گھر جب تک تم میرے گھر میں میرے ساتھ ہو اس طرح کی لباس کو تم نے ہاتھ بھی لگایا تو اس نے انگلی دکھائی مگر عریبہ بری طرح سے بھڑک گئی تھی تو کیا ہاں تو کیا میں اسے طرح کی لباس پہنتی اور یہی لباس پہنوں گی بلکہ اس گھر میں ہی گیا میں ساری دنیا میں اس طرح کی ڈریسنگ میں گھوموں گی تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے واسک کی باتوں نے اس کے دل میں آنکھ ہی لگا دی تھی واسک نے جبڑے بھیج لیا تم اسی قابل ہو کہ میں تمہارے صدبت سے بدترین سلوک کروں برفیلی نگاہوں سے عریبہ کو دیکھتے ہوئے عریبہ نے بس واسک کو اپنا بیک کھینچ کر باہر لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہی سمجھی کہ وہ اس سے تنگ ہوگا اور اب اسے گھر سے باہر نکال رہا تھا تم نے تو ایک ہی دن میں ہار مان لی واسک صاحب اپنے بال چھٹک کر عریبہ بہت اتمنان سے شیشے کی طرف آئی اور اس نے اپنا ہولیا ہر طرف سے گھوم خام کر دیکھا اور بالوں کو دو انگلیوں سے سوار کر اسی فتح یابی اور مغروریت کے احساس تلے باسک اتمنان سے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا اور وہی ملازم لڑکا بیک کے پاس کھڑا چلتے شولوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی نگاہ ایک بار پھر صاحب کی بیوی پر گئی وہ شرما کا رخ موڑ گیا اسے عریبہ کے مارڈرن ڈریس سے بڑی شرم جھجک محسوس ہو رہی تھی باسک نے ذرا سی گھتن موڑ کر عریبہ کی صدمے والی شکل دیکھے اور پھر ملازم لڑکی کو یہ جل کا راک ہو جائے تو پوچھت ساف کر کے راک باہر پھکوا دینا تب تک تم جاؤ واسک نے ملازم لڑکے سے روب سے کہا تو وہ سر ہلاتا بہت تیز اس اپنے کوارٹر کی طرف بھاگا تھا ان کپڑوں کا غم کرنا فضول ہے کل میرے ساتھ چل کر تم کپڑے خرید لینا اب اندر چلو بہت آرام سے اپنے ہاتھ چھاڑ کر اور اس نے پینڈ کی جیب میں ڈالتے ہوئے شاکت عریبہ کو تسلی دے کر حکم دیا عریبہ نے بیک سے نگاہ ہٹا کر واسک کو دیکھا تم نے میری اتنی مہنگے مہنگے ڈریسز چلا دیئے جانتے ہیں ان ڈریسز کی کتنی قیمت تھی وہ تو اب بھی صدمے میں تھی کیا سوچ کر کمرے سے نکلی تھی اور کیا ہو گیا اس کے ساتھ جو کپڑے عورت کی جسم کو چھپا نہیں سکے ان کی قیمت دنیا میں سب سے سستی ہوتی ہے واسک نے مڑ کر جل کا راک میں تبدیل ہوتے بیک سمیت کپڑوں کو دیکھا اور پھر عریبہ کو تم ایک نیرو مائنڈڈ انکلچرڈ انسان ہو عریبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا خون ہی کر دے کہاں آن پھسی تھی وہ اسے تو اب غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آنے لگا ہاں ہوں میں تنگ نظر کیونکہ میں نہیں چاہتا میری بیوی کو لوگ خوض بھری نگاہوں سے دیکھیں چھن نگاہوں کو تم لوگ اپنی تعریف سمجھتی ہونا وہ اصل میں گندگی سے بھری ہوئی ایسی ناپاک نگاہیں ہوتی ہیں جو نگاہوں سے لطف لیتے ہیں نفس کو تسکین دیتے ہیں تمہارے جسی لڑکیوں کے لیے ان کی زبان پر سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ان کے دل میں کبھی عزت نہیں ہوتی بس ایک مال ہوتی ہے بغیر کسی قیمت کی دکھتی بکاؤ مال وہ ایک ایک لفظ سے عریبہ کو اس کی حقیقت بتاتا سر جھٹک کر جا چکا تھا عریبہ سنسی وہیں کھڑی رہ گئی تھی واسک نے اس بار اس کا ہاتھ تھاما اندر چلو اب باقی کا سوگ اندر جا کر منا لینا آواز کسی بھی نرمی سے بلکل خالی تھی اور آنکھیں سرد عریبہ نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا میں نہیں جاؤں گی بلکل اندر نہیں جاؤں گی عریبہ کا دل اب دھیروں رونے کا ہو رہا تھا چینک چینک کا رونے کو اتنا رونے کو کہ اسی بارش کے ساتھ وہ پانی بن کر بہ جائے فانا ہو جائے تم مرو یہیں واسک نے بھی غصے سے کہا عریبہ سے منت سماجد کرنے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مرنا ہے تو مرے یہیں ہاں میں یہیں مروں گی یہیں اپنی قبر بناوں گی اور پھر دیکھنا چڑیل بن کر مجھ میں جب پاور آ جائے گی نا تو دیکھنا تم سے خوب بدلے لوں گی تمہیں خوب تھپڑ ماروں گی تمہارے کپڑے چلا دوں گی تمہارے وہ ہورر مووی کی سٹوری سناتی رو بھی رہی تھی اور وہیں سیڑیوں پر جا کر دھم سے بیٹھ پی گئی تھی واسک نے اپنے کان بند کیے اور سرچر ٹکر اندر چلا گیا یہ سوچ کر کہ جب تک تھک جائے گی تو خود ہی اندر چلی آئے گی ادھر عریبہ مسلسل روتے ہوئے چینک کیا کیا اٹھا سیدھا بولتے ہوئے بارش میں بھیگ بھی رہی تھی پوش میں سلکتی راک کی مہک ویزہ میں گھلتی بڑی ناگھوار سی بو پھیلا رہی تھی موٹی موٹی بوندوں نے شام کو اندھیری رات میں تبدیل کر دیا تو مسنوی روشنیوں سے کمیشنر بچدان کا بنگلہ روشن ہو گیا مسلہ دھار بارش سے سارا سماحی جلتھل ہو رہا تھا کمیشنر بچدان کے بنگلے کے لون میں بارشوں نے ایک مدھر ساراک چھڑا ہوا تھا جب اندر لاؤنٹ میں وہ دادی کے پاس اتمنان سے بیٹھا ان کی محبت بھرے جملوں کے ساتھ ساتھ شکوے شکایات بھی سن رہا تھا ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے سوپی پر بیٹھا یزتان اپنے ہونے صدرے سے پورا گھر جک مگا گیا تھا سادیا بیگم سے لے کر شانی خوشی سے کھل چکی تھی یزتان صاحبیں مطمئن سے ہو گئے تھے اور سمن کو لگ رہا تھا اب دل دھڑک دھڑک کر بند ہو جائے گا وہ اب تک یزتان کے سامنے نہیں آئی تھی یزتان یہ کیسے راکٹر ہوتوں جو تمہیں ہر بار شہر سے باہر جانا پڑتا ہے کئی بار کی پوچھے گئے سادیا بیگم کے سوال پر وہ بس ہولے سے مسکر آیا یزتان مریضوں کو دیکھنے اور علاج کے لیے شہر سے باہر آتا جاتا رہتا ممہ جان اس کی بجائے اس بار وجدان صاحب نے جواب دیا وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے اور اب لباس تبدیل کر کے وہ دھڑی آ کر بیٹھتے ان کی گفتگوں میں شامل ہو چکے تھے سادیا بیگم نے بس سر ہلا دیا اور ایک بار پھر وہ یزتان سے مہوے گفتگ ہو گئے یزتان چھوٹے چھوٹے جملے بول کر ان کے باتوں کا جواب دے رہا تھا مگر نگاہیں کافی دیر سے سمن کو ڈھون رہی تھی جس نے اب تک اسے اپنی صورت نہیں دکھائی تھی یزتان کو اس کی چھوٹنے سے بغصہ آ رہا تھا بزرگوں کے پاس سر ہٹ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا ورنہ وہ کپکا اسے آواز دے کر تنہائی میں سبق سکھا دیتا ابھی تب فیلحار اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے وہ دادی اور پپا سے باتیں کرنے میں مشغول تھا ادھر سمن چھپتی بھی تو کتنی دیر آخر کار جب شانی نے چائے کی ٹری دے کر لاؤنج میں جانے کو بولا تو وہ دل کی دھڑکنوں پر کابو پانے کی کوشش کر دی بھاری قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھی تھی ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اسے اپنی پوری طاقت صرف کرنے پڑ رہی تھی اب جانا تو اپنی بیوی کو بھی لے کر جانا اس کی تو بولتی ہی تمہارے جانے سے بند ہو جاتی ہے سادیا بیگم نے لاؤنج میں آتی سمن کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا سمن زبردستی مسکراتے ہوئے اپنی نگاہوں پر ہزار پہرے بٹھا کر آنسوں پر بھی بند باندھ کر ہو ادھر آنے کا حوصلہ خود میں گھر پائی تھی مگر یستان کی نگاہوں کو جیسے ہی چہرے نے چھوا سمن کی انگلیوں میں لرزی شتر آئی اسلام علیکم اس نے سمن کو دیکھتے ہوئے سلام کیا اور گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ بھی لیا رنگت میں گھلی زردی اور کچھ سوجی ہوئی آنکھیں وہ کمزور بھی لگ رہی تھی ساری ناراضگی کی باوجود بھی وہ دل ہی دل میں اس کے لئے پریشان ہوا تھا والیکم السلام آہستہ سے جواب دے کر وہ ہاتھ میں لے ہوئی ٹری ٹیبل پر رکھ کر ویستان صاحب کے قریب ہی بیٹھ گئی یستان کو اپنا نظر انداز کرنا بہت برا لگا تھا ویستان صاحب جب وہ غور یستان اور سمن کو جانچ رہے تھے سمن کے اپنے پاس بیٹھتے ہی پیار سے بولے کیسی طبیتہ میری بیٹی کی سمن کو پیار سے خود سے لگا کر انہوں نے مسکراتے ہوئے یستان کی طرف بھی دیکھا ان کے دیکھنے پر بھی اس نے سمن کا حال نہیں پوچھا بلکہ آرام سے وہ کیچن سے آتی شانی کو دیکھنے لگا جی پپا اب ٹھیک ہے صبردستی مسکراتے ہوئے وہ قدرِ وجدان صاحب کے پیچھے ہو کر بیٹھ گی اس طرح وہ یستان کی نگاہوں سے بچنا چاہتی تھی یستان کی نگاہوں سے وہ اندر ہی اندر خائف ہو رہی تھی شانی سے چیک اپ کروالو انہوں ساتھ گیا بیگم کو تو بس اب جلد سے جلد اپنے شک کو یقین و بدلنے کا انتظار تھا شانی قریب آتے ہوئے سن کر مسکرائیں دادی میں بلکل ٹھیک ہوں بس تھکان ہے سمن بس سب کے لئے چائے نکالتے مدھ ہم آواز میں بولی یستان بس اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا جن کی انگلیوں میں ہلکی ہلکی لرزش تھی مصطفیٰ تو مجھے بتائے بغیر کیوں گئے تھے شانی نے اس کے قریب بیٹھتے ہی محبت سے اسے شکفہ کیا تو وہ مسکرا کر انہیں خود سے لگا گیا آپ کی بہو کو معلوم تھا شانی کو مطمئن کرنے کے لئے دیئے گئے جواب پر سامن کا دل کیا ابھی کیابیس سب سے چینک چینک کر بتائے کہ اسے کیسا دھوکہ دے کر وہ گیا تھا اور اسے رضائی کا غم دینے کے ساتھ ساتھ اتنی لمبی سزا دے کر وہ اب آیا ہے پر شکفے کرے بھی تو کس سے جس نے ہر شکفے کو سر آنکھوں پر رکھنا تھا ان آنکھوں میں تو اس کے لئے ناراض کی بھڑ چکی تھی وہ اس کے دھوکے سے بدل گیا تھا سامن کا دل اندر ہی اندر گھٹنے لگا خود پر ضبط کر کے اس نے سادیا بیگم کو چاہ کا قب دینے کے بعد دوسرا قب وچتان صاحب کی طرف بڑھایا صرف معلوم ہو رہا تھا میری گڑیا کو تم نے بتایا تھوڑی ہوگا سامن کے ہاتھ سے چائے کا اپنا قب لیتے ہوئے وچتان صاحب نے جواب دیا اور ٹیبل سے دوسرا قب اٹھا کر یستان کی طرف بڑھا دیا یعنی وہ ان دونوں کی درمیان حائل ہو رہے تھے یستان نے اپنے پپا کے سنجیدہ چہری کو دیکھتے ہوئے قب تھامتے ہوئے مدھم آواز میں کھا کم سے کم معلوم تو تھا کہ میں جا رہا تھا بے خبر رکھ کر دھوکہ تو نہیں دیا میں نے چائے کا کب ہونٹوں سے لگاتے پہ اس کی نظریں سامن کی طرف بھی اٹھی تھی جس نے اس کے تنس پر پلکیں اٹھائیں کالی آنکھوں میں شکپہ اترا اور بھوری آنکھیں بے تاثر ہی رہیں شانی نے فوری وچتان کی طرف دیکھا جن کی پہ شانی پر سلوٹیں پڑی تھی وہ یستان کے جانے اور اتنے دن غائب رہنے سے ناراض تھے اور اب واپسی پر وہ سنجید کی سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے سامن کی حالت نے انہیں یستان سے خفا کر دیا تھا اب بھی انہوں نے کافی تھنڈے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا دھوکی اور محبت کا فرق تمہیں بہت اچھے سے معلوم ہے یستان میرے خیال سے میرے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے ورنہ اگر میں نے سمجھایا تو تمہیں یہ اتراز ہو جائے گا ان کی بھوری آنکھوں میں کچھ تو ایسی تم بھی تھی جس سے شانی گھبرا گئی یہ کیا ہو رہا تھا سادیا بیگم جو چائے پیتے ہوئے سب کو سن رہی تھی انہوں نے پہلے وجتان کو دیکھا اور پھر پوتے کو جس کا مزاج بگڑا ہوا لگ رہا تھا مگر باپ کے احترام میں وہ خاموش تھا یہ باپ بیٹا میں کیا فضول باتیں ہونے لگیں میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ شاکر کہاں ہیں ان لوگوں کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ کر سادیا بیگم نے شاکر کا پوچھ کر موضوع بدل دیا وجتان صاحب نے سر جھٹک کر چائے کا کپ ہونٹو سے لگا لیا وہ دعا کو لینے گیا ہے وہ لوگ اب کل آئیں گے یہ سادیا بیگم تو کچھ نہیں بولی بگر شانی نے ترنت ان دونوں کو جہرہ دیکھا وہ کیوں وہ دعا کو ادھر کیوں لکھر گیا اب تو اسے ادھر آنا چاہیے تھا شانی نے جیسی پریشانی سے کہا ابھی جزدان انہیں سمجھاتا وجتان بول پڑی جب تمہارا بیٹا اپنی مرضی کا مالک ہے بغیر کسی اطلاع کے جب چاہے چلا جاتا ہے تو تمہیں کوئی اتراز نہیں رہتا پھر تمہیں شاکر پر اتراز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کو وہ اپنے گھر لے کر گیا ہے جیسے لے کر گیا ہے ویسے لے آئے گا یہ ان دونوں کا معاملہ ہے وجتان صاحب نے اس پر صاف صاف اپنے ناراضگی کا اظہار کر دیا شانی نے خف کی سے ان کے طرف دیکھا کیسے غصہ سنا رہے تھے جزدان کے بنا بتایا جانے پر جب انہوں نے غصے سے اس کے پاس جانا چھا تھا تو شانی نے یہ کہہ کر رکھ دیا تھا یہ ان دونوں کا معاملہ ہے آپ مت بولیں اور آج وہی بات کا تانہ انہوں نے دے ڈالا وجتان صاحب بول کر سمن کے طرف مڑے جو بلکل خاموش تھی جو بیٹا ٹھکر دعا کے کمرے میں آرام کرو ساکت سے انگلیاں مر اٹھتی ہوئی سمن نے ان کی طرف دیکھا سادیا بیگم نے ناگواری سے یہ بات پرداشت کی وہیں شانی کا دل کی اپنا سر پیٹ ڈالے وجتان کے اندر سے بیٹوں والا پیار پوری طرح سے سر اٹھا چکا تھا لیکن وجتان کی پرداشت جواب دے گئی تھی میں بات لے لوں شانی تو بھی رہتا ہوں اٹھو تم کپڑے نکال دو میرے جزدان اگدام سے اٹھا اور سمن سے کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے سیریوں کی طرف پڑھ گیا جو بیٹا کپڑے نکال کر دو جزدان کو اس پر سادیا بیگم نے بول کر سمن کو اٹھانا چاہا ممہ چان وہ خود نکال لیں گے بیٹھی رہو دو اف شانی نے اس پر دانت کچھ کچھ آئے اتمنان سے چاہے پیتے وجتان کو گھرا سمن جاؤ جا کر جزدان کی کپڑے نکال دو خالہ کی سنجید کی دیکھ کر اس نے گھبرا کر وجتان صاحب کو دیکھا وجی کو کیا دیکھ رہی ہو میں کہہ رہی ہوں نا جاؤ یہاں سے خالہ نے تو ڈانٹ ہی دیا تو وہ بادل نہ خواستہ اٹھی گئی اس پر وجتان صاحب خاموش ہی رہے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ شانی کی وجہ سے چھپ ہو گئے تھے بلکہ وہ کسی دوسری نہج پر سوچنے لگے تھے ادھر سمن بہت مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں تے کر رہی تھی سیڑھیوں سے لے کر اپنے بیڈروم تک پہنچتے پہنچتے اس کی طبیت عجیب عجیب سی ہونے لگی تھی پہ ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھا دی کھلے دروازے سے بیٹروم کے اندر داخل ہوئی اندر کی اس دان بیٹ پر بیٹھا اس کا ہی منتظر تھا لمبی ٹانگیں فرش پر پھیری ہوئی تھی اور دونوں آتھیلیوں کو بستر پر ٹیکے وہ سمن کو جن نے گاہوں سے دیکھ رہا تھا سمن نے جھڑ جھڑی سے لے لی دل کیا الٹے قدموں سے دور پھاگ جائے دور لوگ کرو مڑ کر بے جان ہوتے ہاتھوں سے دور لوگ کر کے آہستہ آہستہ قدموں سے کے قدم گنتی بیٹھتا کائی تھی جیسی وہ بیٹھتا کائی اس دان سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی اپنی گریفت میں جھگڑی اپنا حامی میرے پپا کو بنا کر تمہیں مجھ سے اب کیسا ڈر وہ تنسیہ بولا تا سامان نے کھبرا کر اس کی طرف دیکھا جستان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا اور وہ اس کی گود میں ہی آگی رہی چھوڑیں مجھے ترانی طبیعت کی خرابی تھی یا کوئی اور بعد وہ اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے کھبرا گئی تھی اتنے دن تمہیں چھوڑ کر میں اس لیے تو نہیں گیا تھا کہ تم اس سے دور چانے لگو وہ گرم بھاپ جسی سانسے اس کے چہرے کے ہر نقش پر چھوڑتا خوش مگی ہوا سامان نے بے ساختہ اس کے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا یستان پلیز مجھے چھوڑ دیں اس کی آنکھوں میں نظر آتی درشتی سے حراسہ ہو رہی تھی اب حوصلہ ٹوٹ رہا تھا یستان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے سے ہٹا دیا اتنی جلدی ہار ماننے لگوں گی تو پھر میرا حساب کون دے گا مجھ سے جتنی محبت بسولی ہے میری سزا تھا یہ دوری کیوں سامان کی گردن کو پشت سے تھام کر اس نے اپنا چہرہ سامان کے چہرے کے اوڑ بھی قریب کیا سانسوں میں گویا آگ کھلنے لگی تھی یستان زندگی کی ہر تلخی کو اس کی قربت میں بھولنے لگا تھا ہمارے بیس دوریاں آپ نے لائی ہیں یستان کالی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر ہی رہی تھی کہ یستان نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی آنکھوں پر رکھ کر پلکوں کو بند کر دیا پھر اسے طرح وہ پیچھے کی طرف گرہ تھا بیستر پر دونوں گرے اور سامان کا پھولوں جیسا سابوچ اپنے سینے پر اٹھائے ہوئے اس کے لرز گئے سرخی مال گلابی لبوں پر اس نے لب رکھ دیا میں نے تمہیں جتنا چاہاں ہے نا اتنا ہی ناراضگی میں بھی آج پرستی بارچوں کے طرح تم پر پرست چانا چاہتا ہوں ہونٹوں کے انگارے اس کے لبوں پر رکھ کر وہ پل پل بگھل رہا تھا مگر آج اس کی کسی بگدام جاریت کہیں نہیں چھل گئی تھی شاید بیچ کی جتائی کے دنوں کے بعد میلن کے اس گھڑی نے ناراضگی کی دھول کو دھونا شروع کر دیا تھا بچ اس کا محبوب تھا اس کی بات تو سب سے جتا تھی سمن کے دل میں کہیں دور دور تک میٹھی پھوار سے برسنے لگی تھی کترا کترا دریا سے اترتا سمن کے دل کے سے زمین پر برپا بارش کے طرح پیار کی بارش جتائی کی آگ کی جلتی جلن کم کرنے لگی طبیعت کیوں خراب ہے وہ اتنے لمحوں بعد پہلی بار لفظی نرم ہو اور اس سمن نے تیزے سپل کے کھول کر بھوری آنکھوں میں دیکھا کالی آنکھوں کی گلابی نے شیلی سی بوج بوجل مدھوشی نے یستان کی دل پر کہہ ڈھا کر اسے پگلا دیتی کہ طبیعت خراب کر لوں گی تو پھر کیسے میری دوسری شادی میں شریک ہوگی ایک بار پھر وہی آگ نے زور پکڑا اور سمن کا پور پور سلگ اٹھا یستان کتنا بے درد تھا وہ اسے پیار دے کر درد دینا اور درد میں پیار کا مرہم رکھنا اسے خوب آتا تھا سمن کا دل کیا اسے کہے پہلے اپنے سہر سے مجھے آزاد کر دے پھر میرے دل کو توڑ مروڑ کر جس طرح چاہے مار دے آنکھیں بھری تو بار بار یہ آنسوں گیو یستان نے جھک کر پلکوں پرٹ کے موتی کو اپنے لبوں میں چن لیا تمہیں نے تو وہ بکفاس کی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ عریب و غریب انسان تھا اسے اپنی باہوں میں جھکڑ کر دھڑکنوں سے دھڑکنیں بھی متصل کر رکھی تھی اور زبان کے نشتر سے ملی جھولی دھڑکنوں پر ظلم بھی رہ رہا تھا آپ سرٹ میں مجھے چھوڑ دیں گے یہ ایک ایسا ڈرٹ تھا کہ جو اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا یستان نے بس جبڑے میٹھی میں اپنے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرتا نہ ہی انہیں آزادی دیتا ہوں تمہیں اب سارے زندگی میری قید میں رہنا ہے درشتی سے کہتے ہوئے فرسامن کو اپنی باہوں میں اور بھی بھٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ساری زندگی سامن نے اس کی کھولی شرٹ والے گریبان اپنی مٹھیوں میں جھکڑ کر بھوری آنکھوں میں دیکھا یقین دل دے دے بس پھر ناراض کی بھی بس اہلے گی یستان نے اپنے گریبان تھام چکے ہاتھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر جگڑ لیا ہاں ساری زندگی پوری زندگی تڑپا دوں گا تمہیں اپنے پیار کے لیے اگر تم نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل چھتائی گا وہ بولتا بہ جھکتا کہ سامن کو اگدم سے عجیب سا احساس باتا چہرے کی رنگت متغیر ہو تھی یستان چھوڑیں جلدی یستان نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ بہت تیزی سے اٹھی سامن کی طبیعت سچ میں بہت خراب تھی یستان نے فکرمندی سے تیزی سے بیٹ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگتی سامن کی طرف دیکھا اور خود بھی بہت تیزی سے اٹھ کر وہ ننگے پیر ہی واش روم کی طرف بڑھا ادھر سامن بیسن پر جھکی ہوئی تھی کیا ہوں وہ ایسا کیوں ہو رہے کیا کھایا تھا تشبیش سے پوچھتے اس نے سامن کی کاندے کو تھام کر بیسن کا پانی کھولا اور وہیں کھڑے ہو کر وہ اس کا چہرہ دھونے لگا تھا وہ بہت نڈھال تھی ہو رہی تھی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا یستان نے ٹاول کھینچ کر اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر پہنچا اور پھر چھک کر اپنے بازوں میں اٹھا کر بیٹروم میں واپس لے آئے یستان کی کھولی شرٹ کو جھکڑے سامن کی آنکھیں کمزوری سے بند تھی یہاں بیٹ پر اسے تکیہ کے سہارے بٹھا کر وہ وہیں اس کے پہلوں میں بیٹھ گیا کب سے ایسا ہو رہا ہے شانی سے چیک اپ کیوں نہیں کروایا سامن کی چہرے پر آگے بالوں کو کانوں کی پیچھے کرتے ہوئے وہ بس اب اس کے لئے بہت فکر من تھا سب کچھ پھول چکا تھا اسے سامن نے ہولے سے آنکھیں کھولی پتہ نہیں کیوں کیوں گے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا بس چکر سے آتے ہیں آٹھ چیز دیکھ کر رلٹی آتی اور مجھے کوئی چیک اپ نہیں کروانا دادی بس بچے والی گڑنی اس کی رٹ لگوا لیتی ہیں بولتے بولتے وہ وہی تکیہ سیدھا کر کے ہونتے مو گر گئی اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا مگر بچے والی بات پر گستان چونکا تھا سامن کا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں فسا کر پریشانی سے آنکھیں مود کر نڈھال سامن کو دیکھا سامن میں تم سے جو کچھ پوٹھوں گا صحیح صحیح جواب دینا اپنی بیشانی ملتے ہوئے اس نے سامن سے کچھ زیادی سوال کہتے وہ تکیہ پر رونتی لیتی ہوئی نڈھال سے بولتی رہی تھی اور گستان اپنے شک کو پل پل یقین میں بدلتے سنتے ہوئے پریشان ہوا جا رہا تھا تم یہی رہو میں آتا ہوں وہ بہت تیزے سے شرٹ کے بٹن بند کرتا بیٹ سے اٹھا پھر وہ سلیپر پیروں میں ڈال کر دور کھول کر نیچے کی طرف آگا تھا اللہ کا شکر تھا لاؤں جب کسی کی بھی وجود سے خالی تھا شانی اور پپا کے آواز سٹڈی روم سے آ رہی تھی اور بھی شکر ادا کے اس وقت اسے شانی کے بیڈروم میں ہی جانا تھا اگر دادی نے چیک اپ کے لئے بہت دنوں سے کہا ہوگا تو ضرور شانی ہاسپٹل سے بی بی ٹیسٹ کٹ لاکھا رکھ چکی ہوں گی وہ تب ایک قدمہ سے شانی کے بیڈروم میں داخل ہوا اور پھر امید کے مطابق شانی کے علماری سے اسے وہ پیکٹ مل ہی گیا تھا وہ کٹ اپنے پینٹ کی جیب میں ڈال کر ویسی ان کے بیڈروم سے نکل گیا جیسے آیا تھا مطلب بھی صاف تھا وہ شکر کرتا دوڑا اب اس کے قدمہ میں اپنے بیڈروم تک پہنچنے کی تیزی تھی بیٹروم میں آتی اس نے ڈال لاکھ کیا اور اس سے بھی تیزی سے بیٹ تک آیا تھا اور تر سامن غنودکی میں جا چکی تھی اپنے پینٹ کی جیب سے وہ کٹ نکال کر اس نے سامن کو بکارا سامن یہ کٹ پکڑو اور ابھی کے ابھی چیک کر کے آؤ نہ صرف کہا تھا بلکہ سامن کو اٹھا کر بٹھا بھی دیا مگر احتیاط تھے یستان مجھے نیند آ رہی گئے یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور محترمہ کو نیند آ رہی تھی یستان نے آنکھیں بند کر کے کھولیاں اور آواز نرم کرتے ہوئے بس اتنا کہا یہ لو اور اس سے پتا چل جائے کہ تم پرگنٹ ہو یا نہیں پیکٹ اس کی طرح بڑھاتے ہوئے وجہ بولا تو سامن کی پوری آنکھیں کھل گی یستان ابھی مو کھل جاتا کہ don't see anything hurry up check it اس نے سامن کو بستر سے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو سامن نے بس اسے ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ سے وکٹ لے کر واش روم کی طرف پڑ گئی ادھر وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا تھا بار پر دل سے یہی دعا نکل رہی تھی یا اللہ اس کا شک کبھی درست نہ ہو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے وہ ایک پریشان کنی کا واش روم کے بند دروازے پر بھی ڈالے تھا سامن واش روم سے باہر نکلی تو وہ بہت تیز قدموں سے آتے ہوئے رکا وہ حیرت پھر ہی خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی یزدان کا دل ڈوب ڈوب گیا یزدان میں سچ میں ماں بننے والی ہوں سامن کی لبوں سے نکلا اور یزدان نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولی پر رائستہ آستہ چلتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ میں تھمی وکٹ لے لی تھی دو سرخ لکی رہی شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی خوش خبری اس کے لیے عذاب بن رہی تھی اس نے جلدی آنکھوں سے سامن کی طرف دیکھا سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر سامن کا دل سہم گیا کیا وہ اس خبر سے بھی ناراض ہو گیا کیا وہ اتنی بدنصیب ہو چکی ہے کہ یہ خبر بھی پتھر نہیں بھی گلا سکتی اگدم سے اس کا سر چکرائے اور وہ لڑکھڑا کر گر جاتے کہ یہ اسدان نے تیزے سے اس اپنے بازوں میں سنبھالا تھا وہ سامن کو بیٹھ تک لا کر لٹا کر جا کر سووے پر ڈھائسا گیا تھا سر تھام کر بیٹھے کہ اسدان نے اگدم سے گلابی پڑتی آنکھوں سے اپنے سامنے لیٹی اور خود کو سراسیما نگاہوں سے دیکھتی لڑکی کو دیکھا ہر دھوکے کے باوجود ہر چھوٹ کے باوجود بھی ساری ناراض کی کے بعد بھی اس کے اندر سامن کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا سامن اس کی زندگی تھی اس کی روح اس کی جینے کے لیے سانسوں کی طرح ضروری وہ دھڑکن تھی اس کی دیوانہ پنتی وہ اس کی زندگی سے چلے گئی تو پھر یہ ستان سچ مجھ کا پتھر بن جائے گا جیتے جی مر جائے گا یہ ستان کو اقدام سے اپنا سانس سینے میں ٹکتا محسوس ہونے لگا نہیں نہیں یہ ستان تمہیں اس وقت بے رہم بننا ہی ہوگا ایک بچے کے لیے میں اپنی سامن کو نہیں کھو سکتا تھا اس نے سوچتے ہوئے اپنی غلطی کے بارے میں سوچا اس رات اس کے دلو دماغ اس قدر توفان مٹھا ہوا تھا کہ اس نے ساری احتیاط پھلا کر اور اس پر اپنا غصہ انڈیلا تھا سب کچھ بھول کر اسے جاریت کا نشانہ بنا ڈالا تھا جیستان تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو تم اپنے غصے کے باوجود بھی کیسے اتنی بڑی بات بھول سکتے ہو کیسے سامن کی جان کے بارے میں تم نے نہیں سوچا وہ سر پکڑے خود کو کوس رہا تھا خود سے ناراض ہو رہا تھا جب سامن کمرے کی ہولناک خاموشے سے گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی جیستان کچھ تو بولیں اس طرح مجھے مت دیکھیں مجھے کبرہات ہو رہی دہری دہری آواز پر جیستان نے سر اٹھا کر بیٹھ کی طرف دیکھا فیصلہ ہو چکا تھا جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاصل ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے رہاست دیجئے شکریہ اللہ حافظ